چاہے وہ ہمارے انسانی رشتے کے بھائی ہوں سب کو یہ پیغام دے سکیں کہ صحیح معنی میں اس دھرتی کے اوپر اگر کسی مذہب کے اندر شانتی ہے تو اس کا نام صرف اسلام ہے اس کے بعد اس تھوڑی سی تمہید کے بعد اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں آج کے مقرر خصوصی کو آج کا مقرر خصوصی کون ہے وہ جو نہ صرف ایک انٹرنیشنل داعی وہ مبلغ اسلام ہے بلکہ تقابلی متعلی میں جو اپنا سانی نہیں رکھتا جو پیشے کے اعتبار سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے لیکن ایک حق گو جرات مند بے بات اور نڈر مقرر بھی ہے جو اسلامی نظریات کی پاسبانی کے علاوہ اسلام کے متعلق فیلی ہوئی غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث اور دوسرے مذاہب کے مقدس کتابوں کی روشنی میں اور سائنسی حوالوں کے ذریعے منطقی دلائل کی روشنی میں حل کرنے میں مہارت رکھتا ہے جو اپنے تنقیدی تجزیوں اور عوامی تقریروں کے دوران سننے والوں کی طرف سے کیے گئے سوالات کے تشفی بخش جوابات دینے میں پوری دنیا میں مہارت رکھتا ہے جو آج انسانوں کے نبز دیکھ رہا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی بیماریوں کا علاج بھی بتا رہا ہے جو گدشتہ پندرہ سال سے پوری دنیا کے اندر چودہ سو سے زیادہ تبلیغ کے عنوان پر لیکچرز دے چکا ہے جو مشہور داعی اسلام شیخ احمد دیدات کا شاگرد ہے جنہاں شیخ احمد دیدات نے سن دو ہزار میں مذہب اور تقابل عدیان کے میدان میں ان کی خدمات کو سرہتے ہوئے کہا تھا بیٹے جو کام تم نے چار سالوں میں کیا اسے کرنے میں مجھے چالیس سال لگے الحمدللہ میری مراد مشہور مبلغ دین ڈاکٹر زاکر نائک سے ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے میں انتہائی عدب کے ساتھ ان کو اس شیر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مت سہل ہمیں جانو فرتا ہے فلک برسوں مت سہل ہمیں جانو فرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسا نکلتے ہیں میں آپ سب کے ساتھ آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تعلیم دونوں جہاں کے لیے اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ہم استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلغ کا ڈاکٹر زاکر نائک موسیقی 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 الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعلا علی وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من الک اقرأ ربک الاکرم اللذی علم من کلم اللہ من انسانا معلم یعلم ربش علی صدری ویسلی امری وحلالعقدت من لحسانی یفقہ قولی میرے محترم بزرگو میرے عزیز بھائیو اور بہنو اور پیس ٹی وی پہ لائف دیکھنے والے کروڑوں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اقصر میں تقریر انگلزی میں کرتا ہوں چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات ہندی یا اردو میں کہوں کیونکہ میری تعلیم انگلزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں میں گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظرانداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کی تقریر کا موضوع ہے تعلیم دونوں جہاں کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آخری قلام قرآن مجید میں سب سے پہلی ہدایت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھو آپ زکاة دو آپ روزہ رکھو آپ حج کرو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام انسانوں کو دیتے ہے وہ ہے اکراہ پڑھو لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان نہیں پڑھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں سور اکراہ یا سور الک سورہ نمبر چھانوے آیت نمبر ایک سے پانچ جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اکراہ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من الک اکراہ و ربک الاخرم اللہ ذی علم ابن کلم علم الانسان معلم یعلم اکراہ پڑھو تلاوت کرو اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنے رب کے نام کے ساتھ اکراہ بسم ربک اللہ ذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلق الانسان من الک جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمع ہوئے خون کے لوٹھڑے کے ساتھ اکراہ و ربک الاخرم پڑھو تمہارا رب کرم والا ہے تمہارا رب احسان کرنے والا ہے اللہ ذیب اللہ من الکلم جس نے تمہیں کلم کا استعمال سکایا اللہ من انسانا معلم یعلم انسان کو وہ علم سکایا جو وہ نہیں جانتے تھے سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسانیت کو دیتے ہے قرآن مجید میں وہ ہے اکراہ پڑھو افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں جیسا میں نے کہا کہ پہلا گروہ کافی تعداد میں ہیں جو پڑھنا نہیں چاہتا دوسرا گروہ مسلمان کا ہے جو پڑتا تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی صرف آدھی ہدایت پہ عمل کرتا ہے وہ صرف پڑھتا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں وہ پڑھتا تو ہے اکراہ لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آدھی بات پہ عمل کرتے پڑھتے تو ہے لیکن رب کے نام سے نہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ویسٹرن تعلیم سے اتنے متاثر ہے کہ تعلیم تو حاصل کرتے لیکن وہ تعلیم انسان کو رب کے نزدیک نہیں لے کے جاتی جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی اس دنیا میں شاید اس کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن آخرت میں وہ بالکل بیکار ہے یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں مسلمان کا تیسرا گروہ ہے جو صرف رب کا نام لے رہے ہیں رب کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے لیکن بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کی پوری ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں اللہ طرح فرماتے اکرہ بسم رب کا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن وہ تعلیم دونوں جہاں کے لئے ہونا چاہیے پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل دوں گا ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو چوبیس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریدت علاقل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف سکول میں حاصل کی جا سکتی ہے کالیج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا جنیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے لیکن انسان کا سب سے بہترین درزگاہ سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے سب سے بہترین ٹیچر ہے اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں کئی قسم کے سوسائیٹیز ہیں کچھ سوسائیٹی اسلامک ہے کچھ سوسائیٹی دگر بظاہب کے بنیاد پہ ہے کچھ لوگ رہے رہے ہیں مغربی معاشرے میں ویسٹرن سوسائیٹی میں کچھ رہے رہے ہیں اسٹرن سوسائیٹی میں مشرقی معاشرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ قامل کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ پانچ آیت نمبر تین میں کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم انسانوں کے لئے ان کا دین مکمل کیا دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے چودہ سو سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو اگر وہ معاشرے کی باتیں تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں تو کوئی حرض نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لئے اس پہ عمل کرنا حرام ہے ہم دیکھتے ہیں آج خصوصاً مغربی معاشرے میں مغربی تعلیم کے ذریعے ہم سائنس اور ٹکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکھلا کی باتوں میں ہم نیچے جا رہے ہیں سائنس اور ٹکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں لیکن اکھلا کی باتوں میں ہم حق سے دور جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب آم ہو رہی ہے ڈرگز آم ہو رہے ہیں فیجاشی آم ہو رہی ہے بلاتکار آم ہو رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پینا جا رہا ہے اور جتنے لباس کم پینتے ہیں اتنا معاشرہ کہتی ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں یہ افسوس کی بات ہے ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں اسلام لفظ سلام سے آتا ہے جس کے معنی امن سلامتی اسلام لفظ آتا ہے سلم سے جس کے معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کے احقام کے مطابق بسر کرنا اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اپنی زندگی کو اللہ کے احقامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد اور اگر معاشرہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں ہمیں کوئی حرض نہیں اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شرابی بنیں ہمارے بچے ڈرگ اڈک بنیں ہمارے بچے زنا کرنے والے بنیں ہمارے بچے بالاتکار کرنے والے بنیں اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احقامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے اس کے بعد بچے کے والدین بچے کے بڑے بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بھیکائے اور وہ آگ کو پوچھنے لگے بدھ پرستی کرنے لگے اور گلت رہا پہ جا سکتے ہیں لیکن اصل میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے ورنہ والدین کے وجہ سے بڑوں کے وجہ سے وہ بھٹک سکتا ہے اسی لیے جب بھی کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے ہم انگلیش میں کہتے convert یا اردو میں کہتے no مسلم یہ no مسلم لفظ بالکل غلط ہے no مسلم یا convert بولنا غلط ہے صحیح لفظ انگلیش ہوں گا revert یا اردو میں میں کہوں گا لاؤٹا ہوا مسلم کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم پھر وہ بھیک گیر مسلم منتا جب وہ واپس سیدھے رہا پہ آتا ہے صحیح لفظ ہونا چاہیے لاؤٹا ہوا مسلم no مسلم مطلب نیا مسلم یا غلط لفظ ہے convert بھی انگریزی میں غلط ہے revert مطلب وہ پہلے صحیح راستے پہ تھا پھر غرت راستے پہ چل پڑا پھر واپس صحیح راستے پہ آیا انگلیش میں کہیں گے revert اور اردو میں میری اردو اتنی اچھی نہیں میں کہوں گا لاوٹا ہوا مسلم no مسلم یہ لفظ غلط ہے اللہ کے رسول فرماتے جیسا میں نے کہا تھا صحیح حدیث میں ابن ماجا کی حدیث نمبر دو سو چوبیس میں طلب العلم فریدت اللہ قلی مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اس کے لئے فرض ہے اور والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دے یہ ہماری ذمہ داری ہے میں اکثر سوال کرتا ہوں اور آج میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے ہم کیا چاہتے کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے کیا کرے علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے کیا پڑے سعی وقت کب ہے کب سکول میں داننے کے وقت کبھی کئی لوگ بگر جواب دیتے کچھ لوگ کہتے ہے کہ سکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچ گا کیا بڑا بن کے کیا بنے کچھ لوگ کہتے کہ دسوی کے اگزام کے پہلے دو سال پہلے میں انہیں ٹرینی دوں گا تو آٹھوی سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچ گا کچھ لوگ کہتے نہیں جب بچہ سکول میں داخل کروں گا میں جب بچے کے سکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو ایک اچھی سکول میں دالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں ایک شخص نے کہا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوں گا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ گا اور میں اکثر یہ تقریب میں کہتا ہوں کہ اسلام وقت سوچ نے کے بارے میں اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچ نے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں یہ صحیح وقت ہے یا آپ کہہ سکتے آخری وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ نے کا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہے کہ آپ کا بیٹا ایک کرکیٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکیٹر سے شادی کروں آپ اگر چاہتے ہے کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے سنگر بنے تو آپ ایک ایسا ہمسفر چونیں گے جو گانا جانتا ہے ہمسفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے اسی رہی اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ جب آپ اپنا ہمسفر چنتے ہیں اپنی اہل یا اپنا شوہر تو انسان چار چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں ایک ہے خوبصورتی دوسرا ہے دولت تیسرا ہے اچھا خاندان اور چوتہ ہے نیکی اچھے عمال اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان چاروں میں سے ہے نیک عمال باقی تین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین ہے نیک عمال اچھے عمال دینداری جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہے وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا جب ہم علم حاصل کرتے ہیں علم دو قسم ہوتا ہے ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیا علم ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہے جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائے سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ توحید ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑھیں گا توحید کے بارے میں کیا لائک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں دوسری بات ہے نماز پڑھنا تیسری زکاة دینا چوتی ہے روزہ رکھنا اور پانچویں اگر حیثیت ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں جو سب سے بہترین توفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہے وہ قرآن مجید اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے اور اسی فیصد وہ عربی نہیں جانتے لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں اس دیش میں ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں اچھی بات ہے الحمدلللہ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے تلاوت کرنا اچھی بات ہے آپ کو سواب ضرور ملیں گا لیکن جو سواب آپ کو جنت میں لکے جا سکتا ہے وہ سواب ہے قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنا اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھائے لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام خود اپنے آپ سمجھ سکے سب سے بہترین توفہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہے وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لئے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ اس سے بہترین توفہ میں نہیں جانتا ہوں بچوں کو عربی زبان سکھاؤ پڑھنا اور سمجھنا صرف پڑھنا نہیں پڑھنے کے علاوہ سمجھنا تاکہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبان وطال کے احقامات پہ عمل کر سکے دوسری قسم کی علم ہے دنیا وی علم وہ دنیا وی علم جو آپ کو اپنے رب اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے وہ آپ کے لئے بہت بہترین ہے لیکن وہ علم جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اپنے رب اپنے خالق سے دور لے جاتا ہے وہ آخرت میں کوئی فائدے کا نہیں اور آج کے معاشرے میں سب سے بہترین پیشہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر کا اکثر والدین کی خوائش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے ڈاکٹری کے پیشے میں جب علم حاصل کرتے ہے میڈیسن کے بارے میں اس میں کئی فائدے میڈیسن کا علم جاننے کے بعد آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں اچھا ہے لیکن اس علم کے ذریعے آپ غلط کام بھی کر سکتے ایک طرف ہے کئی بار نوجوان جب زنا کرتے ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ابواشن کرنے کے لئے بچے کو گرانے کے لئے حمل کو گرانے کے لئے یہ میڈیسن کے علم کے ذریعے کئی ڈاکٹر ابواشن کرتے ہیں ان نوجوانوں کے زنا کو چھپانے کے لئے کئی بار والدین کو جب پتا لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ چاہتے ہے کہ بچے کو گرائے ابواشن کرے تو جاتے ڈاکٹر کے پاس اس میڈیسن کے علم کے ذریعے وہ ڈاکٹر ابواشن کرتا ہے اس بچے کو گرائے دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے سورہ عنام میں سورہ نمبر 6 آیت 151 اور سورہ اسرہ سورہ 17 آیت 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو اللہ سبحانہ وطالہ آپ کی اور آپ کی بچوں کی پرورش کریں گے آپ فکر مت کرو آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو اللہ سبحانہ وطالہ آپ کے بچوں اور آپ کی پرورش کریں گے تو یہ جو دنیا وی علم ہیں کئی بار فائدے مند کئی بار نقصان دا ہے ایسے مثال میں سیکڑوں دے سکتا ہوں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے میں صرف ایک ڈاکٹری کی مثال دیا ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم اچھا ماحول اپنے بچوں کو دے اور آج اکثر والدین چاہتے ہے کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی امدہ انگریزی سکول میں دالیں کانوینڈ سکول میں اور بہت جدو جہد کرتے ہیں بچے کو کانوینڈ سکول میں دالنے کے لئے کئی بار لاکھوں روپیہ رشوت دیتے ہے تاکہ میرے بچے کو کانوینڈ میں ایڈمیشن ملے آپ اگر اپنے بچوں کو ایسے سکول میں دالتے ہیں جو مغربی معاشرے کے بارے میں آپ کے بچوں کو سکھاتی ہیں جو اپنے رب سے دور لے کے جاتی ہے وہ ایسی مثال ہے جیسے آپ اپنے بچوں کے ہاتھ پیر باندھ رہے رسی سے اور اس کو پانی میں دال رہے اور کہتے کہ تیرو آپ اگر اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھیں گے اور پانی میں دالیں گے وہ بچہ کیسا تیریں گا ذمہ دار کون ہے ہم اور ایڈوکیشن کے ذریعے ہم دیکھتے اسکول میں کئی مثال دے سکتا ہوں اسکول میں سکھا جاتا تہذیب کے بارے میں کہ آپ اپنے والدین کی دیکھ بال کے لیے ایک بودے کا گھر قائم کرو آپ اپنے والدین کی حزت کرو اور کیا کرو ان کے لیے old age home قائم کرو اس سکھا جاتا ہے تعلیم میں western تعلیم old age home تاکہ والدین جب بودے ہو جائے ان کو اپنے رستے ساٹھا دو old day home میں دالو تو آپ free ہے آپ آزاد ہے وہ آپ کی رکاوٹ بن رہے تو old day home میں دالو اسلام کے خلاف ہے old day home بودھو کا غر اسلام کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنام میں سورہ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برتاو کرے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسلام سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برتا کرو اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاو کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کو برکت دے کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اسلام میں جب والدین ضعیف ہو جاتے ایک کیا دونوں اللہ تعالیٰ فرماتے اف تک مت کہو اور یہاں مغربی تعلیم میں ہمیں سکھایا جاتا ہے old age home بناو اسلام کے خلاف ہے مغربی تعلیم میں ہمیں sex education سکھایا جاتا ہے اور جو میں مغربی تعلیم کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان میں بھی بمبئی میں بھی ہو رہا ہے sex education صرف western countries میں نہیں انڈیا میں بھی بمبئی میں بھی آپ کتنے سکھول میں جاؤ وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لئے specialist آتے ہے جسے کہتے sex educators اور کہتے بچوں سے سکھول میں چھٹی کے بچوں سے سانت وی آنٹ وی نو وی دس وی مغربی ممالک میں بمبئی ورنہ بیمار ہو جائیں گے بیماری پھیلیں گے کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بچہ پیدا ہو جائیں گے آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگ لگے ہے مطلب ایڈ سے بچنے کے لئے کانڈم کا استعمال کرو مغربی ملک میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو تو تعلیم دے رہے زنا کا راستہ دکھا رہے کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لئے کانڈم کا استعمال کرو ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ پیرنٹ کو بھلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا موہ بھی نہیں کھلتا ہے ایک بھی پیرنٹ وہ پیرنٹ کو بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہ کانڈم کا استعمال کرو اور جب میں تقریش کیا تھا دس سال پہلے ایک سٹاٹیسٹکس ہے UK کا سن 1999 کا 1999 کا اور وہ سٹاٹیسٹکس یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90 فیصد سے زیادہ لڑکی they lose their virginity ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی 90 فیصد سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے UK میں زنا کرتی اور ایک سٹاٹیسٹک دو چند سال بات کا ہے کہ USA میں 95% of the girls lose their virginity before they leave college 95% 95% 95% چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے بمبئی شہر میں ایک conference attend کر رہے تھے on AIDS اور اس conference میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں 70 فیصد سے زیادہ more than 70% لڑکیاں سکول سے فارغ ہونے سے پہلے زنا کرتی ہے مجھے یقین نہیں ہوا کہ بمبئی شہر میں انگلینڈ میں ہو سکتا ہے USA میں ہو سکتا ہے بمبئی شہر میں medical conference on AIDS 70 فیصد سے زیادہ لڑکیاں they lose their virginity اردو میں کہوں گا زنا کرتی 70 فیصد 10 لڑکیاں جو سکول میں جا رہے بمبئی شہر میں 10 میں سے 7 زنا کر رہی ہے کان کو یقین نہیں ہوتا یہ بھی statistics سے چند سال پہلے ہی ہم کیا سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو اس لئے جب ایک سروے کیا گیا تھا UK میں سنگل سیکس سکول اور کوئٹ سکول کے درمیان ایک سروے ہو تھا studies کہ جو سکول میں صرف ایک جن کے بچے پڑتے صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے اور دوسرے جگہ کوئٹ سکول لڑکے لڑکیا ساتھ میں پڑتے ہیں جو تعلیم کا جو میار ہے اور جو ریزلٹ کامیابی ایگزامنیشن میں سنگل سیکس ایک جن کی سکول میں اور بہتر ہے جو صرف لڑکیاں پڑتے سکول میں یا صرف لڑکے پڑتے اس کا ریزلٹ امتیان میں اور بہتر ہے بنی اس بگ کوئٹ سکول کے کیونکہ کوئٹ سکول میں بچے ایک دوسرے سے کمپوٹیشن لگاتے کہ کیسے اپنے اپوزٹ سیکس میں ہیرو یا ہیروین بنے کیسے متاثر کرے اپنے دوسرے جنس کو لڑکا لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو اسی لیے یوکی گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس سکول کھول ایک جنس کی سکول کھولے اسلام کے طرف آ رہے یہ تھی مغربی تعلیم میں مثال دوں گا ابھی عیسائی سکول کے بارے میں ہندوستان کو انگریز تو چھوڑکے گئے لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرشن مشنیز کے ہاتھ میں ہندوستان میں کئی سکول ہے اکثر جتنی سکول ہے ہم جانتے میجورٹی جو بنیاد ایڈوکیشن کی تعلیم اکثر شہروں میں وہ کرشن کانون سکول کر رہے ہیں اور کئی سکول میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا اکثر سکول میں چاہے بمبے میں ہو دلی میں ہو بینگلور میں ہو ہیڈراباد میں اکثر سکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسی علیہ سلام کو نوز بللہ کیونکہ عیسائی مانتے ہے کیا عیسی علیہ سلام خدا ہے نوز بللہ اور ہر صبح ہمارے بچے عیسی علیہ سلام سے دعا کرتے ہیں پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے رشوت دے رہے سکول میں داخل کرنے کے لیے تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کرے وہ تو کیا دکھا جائے گا میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا افسوس کی بات ہے کہ بمبی تو چھوڑیے ہمارے علاقے میں جا میرا ادارہ ہے اسلام اکیس فانڈیشن اس محلے کا نام ہے ڈونگری میں سکول کا نام نہیں لوں گا ڈونگری میں ایک مسلمان کی سکول ہے جب بچے 95% سے زیادہ 95% سے زیادہ مسلم پڑتے ہے مینجمن مسلم لیکن اس سکول کے کیلنڈر میں جو پریئر پڑھیں گے آر لارڈ گیو آز آو ڈی آ ڈی بریڈ بائیبل کے کوٹیشن ہے اس آل سلام سے ناؤز بللہ کہہ رہے ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے دعا کر رہے ہے آپ سوچ سکتے مسلم مینج سکول 95% مسلمان پڑھ رہے ہے مینجمن مسلم اور بچے ہر روز بائیبل کے وسیس پڑھتے سبا کو جب پتا چلا تو ہم نے مینجمن سے کنٹیک کیا الحمدلللہ خوشی کی بات ہے کہ انہیں اس دعا کو بدل دی لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں کچھ سکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکا جاتا ہے مثال کے طور پہ کس کولے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے یا اللہ ہم کو چوکلیٹ دے کوئی چوکلیٹ نہیں ملتی ہے رام مجھے چوکلیٹ دے کوئی چوکلیٹ نہیں او جیزس مجھے چوکلیٹ دے اور اوپر سے چوکلیٹ گرتی ہے وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کوئی جواب نہیں رام سے دعا کرتا ہوں کوئی جواب نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں فوراں چوکلیٹ ملتی ہے مجھے پھر چوکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ بچہ چوکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے چوکلیٹ کڑوی ہوتی ہے چوکلیٹ کے ریپر پہ کھولتے کھاتی ہے چوکلیٹ کڑوی ہوتی ہے چوکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے او جی بچہ چوکلیٹ کھاتا ہے چوکلیٹ میٹی ہوتی ہے ایک لفظ کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ فوراں اس نننے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھے چیزیں دیتے ہیں ایسی کئی مثال ہے میں اور ایک مثال دوں گا سکول میں بچے پکنک کے لے جاتے کورسکول میں سال میں ایک بار کورسکول میں سال میں دو بار جب پکنک پہ جاتے تو بس خراب ہو جاتی ہے تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے بولو بچے یا اللہ بس شروع ہو جائے تو یا اللہ بولتے اگنیشن دیتا ہے ڈیور بسنے شروع ہوتی ہے رام بس کو ٹھیک کر دے اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور بس ہی دنے ہوتی او جی دیس بس کو ٹھیک کر دے اور بس ٹھیک ہو جاتی کرگرگر شروع ہو جاتی ہے اس بچے کے ذہن پہ ننے سے بچے کے ذہن میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مددگار صرف عیسیٰ لے سلام ہے نوسم اللہ اور وہی ہمارا عشور ہے والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے اور صحیح تربیت دے اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں صحیح مسلم کے جلد نمبر چار حدیث نمبر ایک ادا چھے سو اکتیس میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے آمار ختم ہو جاتے سوائے تین جیس کے نمبر ایک صدقہ جاریہ ایسا صدقہ کرو جو ہمیشہ کے لئے جاری رہے دوسرا علم نافیہ ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور تیسرا ولدن صالحہ نیک اولاد جو والدین کے لئے دعا کرتے ہیں تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے آمار کا جو اکاؤنٹ ہی رہتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف تین چیز کے ایک ایسا صدقہ جاریہ دوسرا علم نافیہ جو علم تو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور تیسرا ولدن صالحہ میں اچھے نیک اولاد جو والدین کے لئے دعا کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے اپنے رب کی طرف لے جائے انشاءاللہ وہ آپ کی جنت کا راستہ بن سکتے ہیں اللہ کے حسن فرماتے ہیں اس کا ذکر صحیح حدیث میں صحیح بخاری جلد نمبر دو کتاب الجمع چپکر نمبر گیارہ حدیث نمبر آٹھ نو تین میں جس کا ذکر ترمیزی میں بھی آتا ہے جلد نمبر تین حدیث نمبر ایک تین سانچھے میں جان اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان چارواہ ہے ایوری یومن بینگ ایز ای شیپرڈ ہر انسان ذمہ دار ہے ایمام چارواہ ہے ریایہ کے ایمام ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کے آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہلو آوال کا اپنے بیویوں اور بچوں کے لیے ایک عورت چارواہ ہے ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے اپنے بچوں کی اور نوکر ذمہ دار ہے اپنے مالک کی پروپٹی کے ہر انسان چارواہ ہے شیپرڈ ہے ذمہ دار ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے کہ کیا تعلیم وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے حضرت عمر جو دوسرے خلیفاتے رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہزار متقی مسلمان ہزار نماز پڑھنے والے مسلمان کی موت سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جو اللہ کے حرام اور حلال کے احکامات جانتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر ہزار متقی مسلمان نیک مسلمان نماز پڑھنے والے مسلمان مرتے ہیں وہ سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جس کے پاس اللہ کی حکم فرض حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت کہتے ہیں صحابہ سے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ یہ کمرہ کس سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا دین پھیلانے کے لئے سب سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے تو ایک صحابہ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ یہ روم یہ کمرہ سونے سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے تو دوسرے صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں خواہش کروں گا کہ یہ کمرہ ہیرے اور جہراز سے بھر دے تاکہ میں اس کا استعمال اللہ کا پیغام اللہ کا دین پھیلانے کے لئے کہوں اللہ کا پیغام اللہ کا دین پھیلانے کے لئے کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے تو صحابہ فرماتے یہاں امیر المومنین آپ ہم سے کہو اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کمرہ دائی سے بھر جائے جیسے ماز ابن جبل ابو عبیدہ بن جرہ حضیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لئے اس کول سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے بہترین ہے مین پاور ہم انسان سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے دولت کی دولت ٹھیک ہے ضرورت پڑھ سکتی ہے لیکن سب سے اول نمبر پہ نہیں سب سے اول ہے مین پاور اچھے لوگ پیدا کرو اچھے لوگ بناؤں اچھے لوگ تیار کرو آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں گے اللہ کے رسول نے کیا دولت پیچھے چھوڑی اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کی اور یہ صحابہ نے اللہ کا دین پھیلائے مثال ہمیں پاس حضرت عمر کی رضی اللہ ایک ایک مثال تو دین پھیلانے کے لئے پیسے کی ضروعت نہیں اگر دس اہم چیز ہے ہو سکتا ہے دس نمبر پہ پیسہ آ سکتا ہے اول نمبر پہ نہیں آج ہم مسلمان کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے آج ہم مسلمان کے پاس کالا سونا ہے عربوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے کیا حالت ہے مسلمان کی اگ دم نیچے ہے سب لوگ ہم کو لات مار رہے میڈیا پہ ہم کے ظلیل کر رہے اتنا پیسہ ہمارے پاس سے میں کئی عرب کو جان چاہوں تو دس دس بلگیٹس کو اپنی خیسے میں رکھیں گا کتنے دس دس بلگیٹس کو ایک خیسے میں یہ فورپس کی لسپ پہ مجھ جائی آپ یہ فورپس کی لسپ صرف چند تاجر کو لے کے اپنی لسپ بنا فرش بنا تے اللہ نے انشاءاللہ خوش دیر بعد تو دولت دین پھیلانے کے لئے ضروری نہیں ہے اور اللہ نے آپ کے سامنے جو ناچیز کھڑا ہے میں جانتا ہوں کہ بیس سال پہلے ہم نے قائم کیے تھی ہماری اسلام ریسرچ فانڈیشن میں نے میرے والد سے کہا کہ آپ لاکھوں روپیہ بھار دو مہینے کا ہم نے اسلام ریسرچ فانڈیشن شروع کیے پانچ ہزار روپیہ مہینے سے بس پانچ ہزار روپیہ بیس سال بعد اللہ نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے اللہ کی عدیت سے اللہ کی مہربانی سے آج ہم ایسے مقام پہ 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 ماشاءاللہ کہ دنیا میں کوئی بھی نون گورنمنٹ پرائیویٹ دعوی اورگنیزیشن نہیں ہے الحمدللہ سمم الحمدللہ آج جو ہمارے پاس لوگ ہے جو والنٹیر ہے جو دائی ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے لوگ سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے پیسہ میرے حساب سے ضروری نہیں ہے ٹھیک دسویں نمبر پیان سکتا اہم نہیں ہے پانچ ہزار روپیہ مہینہ سے شروع کیے اور آج اللہ نے الحمدللہ سمم الحمدللہ سو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہے ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے ہم اگر صحابہ کی سیرہ پڑھیں ایک ایک مثال ہمیں ملیں اس میں اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہمیں ہمیں مثال ملتی ہے اللہ اقبال کی والدہ کے بارے میں ہم جب کتابیں پڑھتے اللہ اقبال یہ زندگی کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ اقبال کی والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا جو سوط سے جڑا تھا اور اللہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی تو جب اللہ اقبال پیدا ہوئے اللہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ اپنا دودھ اپنے بیٹوں کو نہیں پلایا وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے تو اللہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے الحلال کمائی کے تھے زیورات کو بیچ کے ایک بخری خرید اور اس بخری کے دودھ سے پرورش کی اللہ اقبال کی اور اللہ نے پھر ان کے شعور کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آگئے اور پھر اللہ نے ایسا شخص اللہ میں اقبال جیسا شخص بنایا ایسی کئی مثال ہے اور ایک مثال ہے والدہ کی شیخ عبدالقادر جلانی کی رحمت اللہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ الحمدلللہ توحید پہ تھے اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے اسلام کا سئی پیغام گیروں تک پہنچایا اور ان کی والدہ نے شیخ عبدالقادر جلان احمد اللہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سج بولنا کبھی جھٹ مد بولنا چاہے تیرا نقصان چاہے تیری جان جائے ایک وقت جب شیخ عبدالقادر جلان احمد اللہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے تاکہ کوئی چوری نہ کرے جب وہ سفر پہ نکلتے ہے تو ایک ڈاکو کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے اور جب جانچ پرتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو میرے کپڑوں میں سی لی ہے اور وہ جگہ دکھاتے ہیں وہ ڈاکو نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے امانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے میری جان جائے وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا ایسے کئی مثال ملتی جب تاریخ پڑھتے ہمیں مثال ملتی تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافی رحمت الالی کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی والدہ جدو جید کرتی ہے اور امام شافی رحمت الالی کی پرورش کرتی ہے اور ان کی خوائش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافی رحمت الالی کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے تو بچپن سے امام شافی رحمت الالی علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو خڑا کرتے ہے امام شافی قرمانی تھی پلاننگ تھی ان کی والدہ کی مستقبل سوچا ان کی والدہ نے میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمت الالی امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لئے امام بخار کی یاد داش بہت بہترین تھی بہت پخت تھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں وہ اپنے آگ کی روشنی خو دیتے ہیں آگ کی روشنی خونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کے آگ کی روشن نہیں آتی اس کے بعد امام بخاری احمد الالی کی والدہ روز لگاتار اپنے رب اپنے خالق اللہ سبحانہ وطالہ اسے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ وطالہ ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام اور حضرت عبریم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے اور صبح کو امام بخاری رمی اللہ اللہ وہ پھر سے دیکھ سکتے تو یہ مثال ہے والدہ کی کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی میں اور ایک مثال دوں گا دو لوگ تھے جو آپس میں اور فاروق اور سولیہ آپس میں محبت کرتے تھے انہوں نے شادی کی شادی کے تین مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سولیہ کو تیس ہزار دینار دیتے ہے تیس ہزار دینار ایک کیونکہ کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے دو ملین پاؤنڈ دو ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں ہو جاتا ہے پندرہ کرو روپیے وہ دیتے ہے تیس ہزار دینار دو ملین پاؤنڈ پندرہ کرو روپیے اپنی اہلیہ کو اور کہتے کہ اسے محفوظ رکھو اسے خرچ مت کرو میں جیاد کے لئے جا رہا ہوں اور پھر وہ جیاد کے لئے جاتے ہیں اور کہتے کہ انشاءاللہ میں تین مہنے میں واپس لوٹوں گا ان کے جانے کے چند مہنے بعد ان کے اہلیہ سولیہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے دو سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے دھائی سال بعد ایک شخص آکے کہتا ہے سولیہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ غیل ہو گئے پھر چند سال گزرتے ہیں پھر بھی واپس مدینہ لوٹتے اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملو لیکن وہ بہت پریدگار تھے مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہے کہ کل علماء آپس میں علم کے بارے گفتگو کر رہے ہے اور ان میں تھے ایک نوجوان تقریبا تیس سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن وہ سب سے بہترین عالم تھا وہ اسے کافی متاثر ہوتے پھر وہ جاتے ہے اپنے گھر کی طرف جب گھر میں داخل ہوتے تو اپنے بیوی سولیہ سے ملتے ہیں وہ فاروق پوچھتا ہے کہ میرے تیس ہزار دینار تو محفوظ ہے نا آپ نے اسے خرچ نہیں کیے تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے میں مسجد گیا تھا وہ آپ نے علماء کو دیکھا ہاں میں دیکھا کیسے بہت اچھے خوشی کی بات کے اس شہر میں ایسے علماء ہیں تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تے شیخ عبد الرحمان تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لئے آپ کتنا خرچ کریں تو فاروق کہتے میں تیس ہزار دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں پندرہ کرو روپیے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لئے تو اس کے ایلیا کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے تیس ہزار دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لئے آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لئے والدہ خرچ کرتی ہے تیس ہزار دینار ٹو ملین پاؤن پندرہ کرو روپیے آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ کرو روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہے ہاں ڈاکٹر بنانے کے لئے نو پرابلم ڈونیشن دیں گے رشوت دیں کرو ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لئے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے دو کرو خرچ کریں گے تین کرو خرچ کریں گے کیوں بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے سٹیٹس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ خرچ کریں گے گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں لیکن بہت کم انگلیوں پہ گن سکتے بہت کم لیکن ہے الحمدللہ ہم دیکھتے کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلا ہے جاتے میڈیا میں دیکھئے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لئے ڈڑھتے ہیں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں آنٹ سے باروی سیدھی میں 8 to the 12 سنچری یوروپینز کہتے تھے the dark ages اندھیرہ دور اندھیرہ کس کے لئے یوروپینز کے لئے اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دب اوچے تھے یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے انسانیت نہیں ہم سکول میں پڑھتے ہے کہ بلڈ سوکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹس نے ڈسکور کیا وہ ویلیم ہاروی ہے تقریباً چار سو سال پہلے تیکیق کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ ویلیم ہاروی سے چار سو سال پہلے یعنی آنٹھ سو سال پہلے آج سے ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سوکولیشن کے بارے میں ذکر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھانسٹ سکسٹی سکسٹ بلڈ سوکولیشن کا ذکر کرتے ابن نفیس سے چھ سو سال پہلے آج سے چودہ سو سال پہلے ویلیم ہاروی سے ایک ہزار سال پہلے اور ابن نفیس سے چھ سو سال پہلے بلڈ سوکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں آج ہم جانتے ہیں سائنس سرکی کرنی کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی آزاؤں میں جاتا ہے اورگنز میں جاتا ہے انکلوڑنگ میمری گلینڈ انکلوڑنگ چھاتی کی پستے میں جہاں سے نکلتا ہے دودھ قرآن مجید میں بلڈ سوکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نرشل میں کہا گیا ہے سورہ نہل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھانسٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لئے ایک مثال ہے آپ کے لئے مثال ہے ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لئے فائدے من ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سوکولیشن اور پڑکشن آف مل کے بارے میں اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سوکولیشن کے بارے میں ہم سکول میں جب ورل میپ اور جیوگریفی ہم ڈراؤ کرتے سکول میں سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الیدروسی سن گیارہ سو چوپن میں 1154 میں لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا اوپر تھا ساؤت پول نیچے تھا ناؤت پول بیچ میں تھا کعبہ ویسٹن کارڈوگرافہ آئے اور نقشے کو اُلٹا کیا ورل میپ کو اُلٹا کیا ناؤت پول اوپر ساؤت پول نیچے لیکن پھر بھی کعبہ بچ میں الحمدللہ تو سب سے پہلے انسان تھے الیدروسی سن 1154 میں ہم جو سیکھتے ہیں سکول میں نیومرلز دو قسم کے نیومرلز ہے ون ٹو ٹری فور فائی سکس ایک قسم کے نیومرلز ہے رومن نیومرلز ایک لکیر اوپر دو پھر دوسری لکیر جو بہت مشکل ہے لکھنا ہم ہندوستانی لوگ نے ایجاز کے زیرو کو عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیبل پوائنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا ایراب نیومرلز جو ون ٹو ٹری فور فائی سکس ہم پڑھتے ہے اسے کہا جاتا ہے ایراب نیومرلز کیونکہ عربوں نے ایجاز کیا ڈیسیبل پوائنٹ اور زیرو کو ملا کے ون ٹو ٹری فور جو ہم لکھتے ہے وہ مسلمان نے ایجاز کرا ہے ایراب نیومرلز ہم جب ماتھمیٹکس میں پڑھتے پیتھوگری سیرم کے باڈ پیتھوگری سیرم جو ہم پڑھتے ہے سکول میں اسکا فارمیلہ ہے کہ سکول اپ ہیپوٹنیس ہے ایسی کو سم اپ سکول اپ اپ سکول 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 باقی دو سکول 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 کو جمع کرنے کے باڈ پیتھوگری سیرم کے بارے میں سکھتے ہیں لیکن اس سکول 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 الاب تُسی مسلمان تھا ماتھم میٹھمیٹس میں ہم سیکھتے ٹرگنومیٹری کے بارے میں ٹرگنومیٹری ٹرگنومیٹری کے فادر ہے ٹرگنومیٹری کے والد ہے البرونی مسلمان کتنے لوگ جانتے الکھندی کو الکھندی نے کہا کہ all laws are relative اس وقت جب گلیلیو ڈیس کارٹس آیزیک نیوٹن کہتے تھے کہ all laws are absolute اس وقت الکھندی کہتے تھے all laws are not absolute اس کے بعد کئی سال بعد آیلبرٹ اینسٹین آئے انہوں نے propound کیا theory of relativity ہم سب جانتے آیلبرٹ اینسٹین کو ملیل نوبل پرائز کتنے لوگ جانتے الکھندی کے بارے میں کتنے لوگ یہ اثر مغربی تعلیم کا اصل میں جو تھے سائنٹیسٹ ان کا نام و نشان مٹ گیا ہم سکول بکس میں الکھندی کے بارے میں نہیں پڑتے ابن رفیس کے بارے میں پڑتے الاف سی کے بارے میں پڑتے کئی سال پہلے تین بھائی تھے محمد احمد اور حسن شاکر یہ تین بھائیوں نے ریٹ سی پہ ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا سارے ارث کا اپنے اس دھرتی کا سرفیس ایریا میجر کیا اس وقت جب لوگ سمجھتے تھے کہ دھرتی چپٹی ہے اس وقت یہ تین بھائیوں نے ریٹ سی کے ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا جو آج کیمیشٹری میں فادر آف کیمیشٹری گیبر گیبر کا نام کبھی کبھی ہم سنتے ہے گیبر کون ہے گیبر جابیر جابیر ابنہیان گیبر لگتا ہے ویسٹرنر انگریز ہے گیبر گیبر تو کون پہچانے کا مسلمان ہے جابیر ابنہیان جابیر ابنہیان تھے جو فادر تے کیمیشٹری کے پہلا شخص جس نے آلکول کو ڈسٹل کیا اس کا نام جابیر ابنہیان یہ آلکول جو لفظ انگریز ہی وہ عربی لفظ آلگل سے آتا ہے آلگل کے معنی ایویل سپیرٹ مطلب شیطان جیسی چیز آلگل سے لفظ آتا ہے آلکول آربی لفظ سے گیبر گیبر ہمارے کتاب میں گیبر لگتا ہے کہ کوئی انگریز انگریز سائنٹس جابیر جابیر ابنہیان ہم جب تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں سائنٹیفک تاریخ کی ہمیں پتا چلتا ہے کہ محمد زکریہ رازی جو الحمدلللہ میڈیسن کے میدان میں ماہر تھے انہوں نے دو کتاب لکھی سمال پاکس اور میزل پہ ہم جب سائنٹیفک تاریخ تحقیق کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ علی ابن عباس نے بیس جلد لکھی تھی اور آج کی سائنس کہتی کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینہ جسے کہا جاتا تھا ایرش ٹوٹل آف دے ایشٹ جو بہت فیلوسفور تھے میتھمیٹیشن تھے ایویسینہ اس کا اصل نام تھا علی ابن سینہ ایویسینہ لگتا ہے کہ انگریز نام ایویسینہ ایویسینہ علی ابن سینہ تو جب ہم تحقیق کرتے ہیں سائنٹیفک ہسٹری کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے میار پہ مسلمان تھے اور اس وقت گیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے میار پہ پوچھنا جس طریقے سے آج انگریزی اہم ہے اس وقت سیکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لئے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا اس وقت ہم مسلمان اروش پہ تھے آج ہم نیچے کیوں اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے آج آج افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسو دور ہے میلو دور ہے آج کی ہمارے حالت جو ہے اس دنیا میں کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہے اور عیسائی اروش پہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے وہ لو اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور عروج پہ پہ ہم ہمارے صحیح دین سے دور دین الحق سے اور آج ہماری حالت کے ہم نیچے ہے یہ فقر کے ساتھ بیس سال پہلے میں بھی کشم کشم تھا کہ کیوں کونوں جہاں کے لیے ہو تقریباً انیس سے بیس سال پہلے میں نے اللہ سے دعا کی پہلے چونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں ڈیبیٹنگ میں بہت ماہر تھا میں سوچتا تھا کوئی بھی بیوی ہوں گی چند مہنے میں میں اسے لائن پہ لے گیا ہوں گا یہ میری سوچ تھی اس وقت بائیس سال تئیس سال پہلے اللہ نے مجھے فن دیا ڈیبیٹنگ کا کوئی بھی شخص ہوئے گا اس کو تین چار مہنے میں لائن پہ لکھ آئی پھر تقریباً بیس سال پہلے اللہ نے مدہداد دی پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے لئے سب سے بہترین ہو مجھے سب سے بہترین بیوی دے اور اللہ نے میری دعا پوری کی اور تقریباً انیس ساڑھے انیس سال پہلے اس بمبئی شہر میں تو مجھے کوئی نہیں ملا تو اللہ نے مجھے الحمدلللہ پونہ شہر اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ تقریباً ساڑھے انیس سال پہلے میں نے میرے ہونے والی بیوی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی شخص دس لاکھ روپے دیں گا تو آپ کیا کریں گے تو میری ہونے والی اہلیہ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے کو خرچ کروں گی ایک اسلام سکول قائم کرنے کے لئے دس لاکھ بیس سال پہلے تقریباً آج کے تقریباً دو تین کور ہو سکتے دو تین کور روپے الحمدللہ میں اس جواب سے خوش ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے میری دعا سن لی اور مجھے دنیا میں سب سے بہترین بیوی دی بمبئی میں نہیں ملی تو اللہ تعالی نے پونہ سے مجھے دی اور الحمدللہ شادی کے چند سال بعد میں اور میری اہلیا نے دگر ممالک کا سفر کیا ہم نے جب تحقیق کی پتا چلا کہ کئی اسلامک سکول ہے امریکا میں یوکے میں کینیڈا میں ساؤت افریقا میں آسٹیلیا میں تو کیونکہ لوگ مجھے تقریر کے لئے بلاتے تھے اور ماشاءاللہ میری اہلیا بھی دائی تھی میں چاہتا تا کہ مجھے ایک اچھی دیندار دائی ملے میرے ہم سفر کے لئے میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی دے یا اچھے خاندان کی بیوی دے یا امیر بیوی دے صرف دعا کہ ایک اچھی دیندار جسے اردو میں کہتے سونے پہ سوہا گا شادی کے چند سال بعد کیونکہ میری بیوی بھی دائی تھی تو میں تقریر کرنے کے لئے لوگ مجھے بلاتے تھے میرے بیوی کو بلاتے تھے میں تقریر کرنا تا عوام میں میری بیوی تقریر کرتی تھی صرف خواتین میں اور اللہ کے فضل سے قیم مالک میں میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی تقریر دی امریکہ کینیڈا یوکے سنگپور ملیشیا ساؤدی یو اے ای اسٹیلیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر شروع اسلامک سکول کو دیکھنے کا اور ہمارا مشن بن گئے گا دو تین سال میں جتنے سب سے بہترین سکول تھے دنیا میں اسلام سکول اس وقت تقریبا تیرہ چودہ سال پہلے ہم نے جا کے اس سکول کا سفر کیا مینجمنٹ سے گفتگو کی اور کئی شہر خصوصا ساؤت آفریقہ کینیڈا یو ایس ای یہ مشہور تھا اسلام سکول میں لیکن جب ہم نے اسلام سکول کا سفر کیا ہمیں افسوس ہوا کہ ان کا مین مقصد تھا یہ سکول میں کوئی شراب نہ پیئے یہ سکول میں کوئی ڈرگ نہ لے اس سکول میں لڑکیوں کو ہجاب پینے کی اجاب نہ دھو اس سکول میں بچے نماز پڑے یہ ان کا مقصد تھا ایسے سکول تو ہر مسلم مینجمنٹ سکول اکثر مسلم مینجمنٹ سکول جو ہندوستان میں ہیں بارہ تیرہ سال پہلے وہاں ڈرگ نہیں ملتے تھے شراب نہیں ملتی تھی لڑکیاں ہجاب پینے سکتے تھے اور نماز پڑھ سکتے تھے تو مجھے کچھ نئی چیز نہیں ملی لیکن وہ محول کے لئے الحمدللللہ سممہ الحمدللللہ مجھے دانت دینا پڑے گا کہ وہ مسلمان لو نے ایسے ماحول میں ایسے سکول قائم جن کا مین مقصد تھا اسلام ماحول تو میں ایسے سکول کو کہنے لگا مسلم منیج سکول اسلام سکول نہیں تو میری ترمولوجی میں میں نے کہنے لگا کہ ایسے سکول مسلم منیج سکول جو سکول مسلم لوگ منیج کرتے لیکن اسلام سکول میں اسے کہتا ہوں جس سکول میں تعلیم دونوں جہاں کی ہو اس دنیا کی اور آخرت کی ان سکول وں میں ہم نے ان سکول وں میکسیمم ایک پیریڈ دن میں ایک سکول تھی شکاگو میں جو سب سے بہترین تھی اس وقت جہاں دن میں دو پیریڈ اسلامیات کے تھے ماشاء اللہ دو پیریڈ اور ان سکولوں میں عربی زبان تھی لیکن جب ہم گفتگو کرتے تھے بچوں سے عربی میں ایک گریڈ ملے لیکن صرف شوئی شوئی بہت کم جانتے تھے خوشی ہوئی کہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں اس سکول قائم ہوئے میں نے اللہ سے ان کے لئے دعا کی لیکن میرے ذہن میں جو تھا ایسا سکول قائم کرے جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لئے ہو پھر جب اللہ آیا ان کا ایڈمیشن کا تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں وہ قوت ہی نہیں کہ ہم سکول قائم کر سکے ہم تو ایڈکیشن نہیں ہے میری بیوی میری اہل احمدلی لاؤ ٹیچر تھی لیکن میں میں تو ایڈکیشن میں جانتا ہی نہیں تھا ہم نے سوچا کہ ہم بچے کو اچھی سکول میں تعلیم دیں گے انگریز میڈیم کی امدہ سے امدہ تعلیم اور گھر پہ ہم اچھے عالم رکھیں گے لیکن پھر میں اور میری اہلیان سوچنے لگے کہ ہم کتنے سیلفش خودگرض ہے کہ صرف ہم ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہے کیوں نہ ہم ایک سکول قائم کرے سارے بچوں کے لئے نہیں تو نہیں کم کم کچھ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکے اور جب میں نے گفتگو کی ڈسکشن کیا کئی علماء سے بڑے بڑے مدروسوں کی میں نے میری خواہش اظہار کی ندوہ کے علماء سے اذر کے علماء سے انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی اور ملیشہ کے علماء سے مدینہ کے علماء سے ام القرآن مکہ کے علماء سے اکثر علماء نے کہا لیکن بھائے یہ ممکن ہی نہیں دینی تعلیم اور اثری تعلیم دونوں میں اچھا میاد ممکن ہی نہیں کئی لوگوں نے کوشش کیا بھول جاؤ مشتوں کے علماء غلط تھے لیکن بہت افسوس ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ہے دکتر فا عبد رہیم جو مدینہ کے لگا ڈپارٹمنٹ عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ تھے انہوں نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے اگر اللہ کی مدد ہے اور صحیح جد ممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے اس سے ہمت ملی اور تقریباً ساڑھے دس سال پہلے ہم نے سوچا کہ بمبئی شہر میں ایک سکول قائم کرے تو میں نے میرے دوستوں سے قریب اسے فون پہ سکول قائم کرے اسلام صرف تین یا چار ہفتے باقی تھے ایکیڈمی گیا شروع نہیں اپریل کے آخری ہفتے یا میرے پہلے ہفتے میں میں نے چند دوستوں کو پھون کیا شروع کرے شروع کرے جہاں سارے سکول وں میں ایڈمیشن ختم ہو چکی تھی ہم نے پیمفلیٹ شاہر کیا کہ ہم اسلام انٹرنیشنل سکول قائم کر رہے اللہ کی مدد تھی الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ سارے دس سال پہلے ہم نے اسلام انٹرنیشنل سکول قائم کیا اور پہلے سال صرف چار کلاسز تھے نصری جنے کے جی سینے کے جی اور فرس ٹینڈرڈ اور میرا نظر یہ ہمیشہ تھا کہ جو بھی کام کرو ایک یونیک کام ہمیشہ خواہش تھی اور میرا نظریہ یہی تھا کہ دو قسم کے کام کرو ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو اور ایسے کام کرو جو ہٹکے ہے یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ دونوں کام قرآن و حدیث کے روشنی میں صحیح ہونا چاہئے لیکن ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو یا ہٹکے یونیک جو کام سب لوگ کر رہے ہے وہ ہی میار پہ عام میار پہ میں بھی کرو تو کچھ مزا نہیں اسی نظریے سے 20 سال پہلے 1991 1991 میں ہم نے قائم کے اسلام ریسرچ فانڈیشن ایک ایسا ادارہ جو ہٹکے ہے اسلام اور دگر مذہب میں نہ ہی اسی اور اسلام کے بارے میں لیکن دگر مذہب کے بارے میں ایسا ادارہ شروع کر آج اللہ کے فضل سے ہٹکے تھا آج اللہ نے اسے میار پہ پہنچا آیا ہمیں الحمدللہ سمم الحمدللہ اسی نیعت سے سارے دس سال پہلے ہم نے قائم کیا اسلام انٹرنیشنل سکول اور ہم نے چاہا یہ پائلٹ پروجیکٹ کہ یہ پروجیکٹ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے پائلٹ بولتا نا سیمپل اور سیمپل کے لیے انسان جدو جہد کرتا ہے کہ یہ سیمپل سب سے بہترین ہو اور ہم نے سوچا ایسا سکول قائم کرے اس میں دین اور دنیا کی تعلیم دونوں ہو لیکن دونوں امدہ ہو میری خواہش تھی کہ ہمارا بچہ جب دسوی اور باروی سے فارغ ہو تو کم از کم ایک عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے کم از کم اتنا علم تو اس کے پاس ہو یہ میری دعا تھی اور اسری تعلیم میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کا میار ہو اس نیت سے شروع کی اور ہم سووی کرنے لگے کہ باقی سکول کا میار کیا ہے اور کوشش کرنے لگے کہ ہم ان باقی سکول وں بمبئی شہر میں جو ایک تعلیم یافتہ شہر ہے عام سکول میں ہر کلاس میں تقریباً چالیس سے پچاس بچے ہوتے ایک اچھے میار کے سکول میں باقی سکول میں سانڈ بچے ستر بچے اچھے میار کے سکول میں چالیس سے پچاس بچے اور دو کلاس میں تین ہوتے تو تقریباً اچھے سکول میں ہر تیس سے پائی تیس بچے کے پیچھے ایک مدرس ہے انٹرنیشنل سٹینڈر کہتی ہے کہ ہر بیس بچے پہ ایک تیچر ہونا چاہے جو پرائیویٹ سکول ہے یو کے یو ایس کینیڈا میں ان کا سٹیٹیسٹک سے ہر دس سے بارہ بچوں کے پیچھے ایک تیچر ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ ہم سکول کیا کریں گے ہر پانچ بچے پہ ایک تیچر اگر دنیا کا اوچھا مییار دس سے بارہ ہے ہم شروع کریں گے ہر پانچ بچے پہ ایک تیچر چاہے کتنا بھی خرچاؤ اور شروع کیا سکول عام جو سکول ہماری ہے نسری شروع تیئے آن بجے سے لے کے ساڑھے گارہ تک جنیر کے جن بجے سے لے کے ایک بیس تک سینیر کے جن بجے سے تین چالیس تک اور ایک سٹینڈر کے باد پہلی سٹینڈر کے باد سین لے کے گیاروی باروی تک آن بجے سبا سے لے کے ساڑھے چار بجے تک آم سکول سے دو گھنٹے زیادہ ہے کیونکہ ہم تعلیم دونوں جہاں گیارے لیکن یہ جو دو گھنٹے زیادہ ہے کیوں کیونکہ ہم سکول میں نماز پڑھاتے سکول کے اندر بریک ہوتا ہے مد میل ہوتا ہے لنچ ہوتا ہے یہ آنٹ سے ساڑھے چار بجے تک ہمارے سکول میں بارہ پیریڈ ہیں بارہ گھنٹیاں ہیں ایک پیریڈ پہنچیس منٹ کا ہوتا ہے اور بارہ پیریڈ میں سے دو پیریڈ آم توڑ پہ ہر روز ہوتا ایکسٹر کریکل ایکٹیویٹی مارشل آٹس ٹیک ٹیک وانڈو کراٹے سویمنگ کمپیٹرز تو بارہ پیریڈ میں سے تقریباً دو پیریڈ ہر روز ہوتی ہے ایکسٹر کریکل ایکٹیویٹی جو مین تعلیم کے علاوہ اور ہمارے سکول میں فرس ٹینڈر سے ہم مارشل آٹس سکھاتے ہیں کراٹے ٹیک وانڈو جب بچہ پانچوی میں پوچھتا ہے لازم ہے کہ اسے بلیک بل بننا چاہیے پانچوی چھٹی میں ایک دم ہی کمزور ہے تو چھٹی میں بلیک بل بنے گا لیکن بلیک بل بننا فرض ہے آج ہمارے سکول میں سو سے زیادہ بلیک بلٹ ہے پچاس سے زیادہ لڑکیاں اور پچاس سے زیادہ لڑکیاں بلیک بلٹ میں نہیں جانتا ہوں پورے ہندوستان میں کوئی بھی سکول میں جس سے سو سے زیادہ بلیک بلٹ ہے بلیک بلٹ مطلب آپ جانتے ہیں نا ماشیل آٹس میں وائیڈ بیلٹ یلو بیلٹ بلو بیلٹ گرین براون بلیک بلیک سب سے موچا ہے سکھ سٹینڈرڈ کے اندر بچے بنتے ہیں بلیک بلٹ سو منگ فرس سٹینڈرڈ سے کمپل زریعے تیڑنا بھی سنت ہے کمپیٹرز جو باقی دس پیریڈ ہے دس پیریڈ میں سے سینئر کے جی میں تقریب ساڑھے پانچ پیریڈ عربی زبان کے لیے ہم چاہتے ہے کہ ہمارے بچے دو زبانوں میں مہارت پائے انگلیش اور عربی بچے جب دھاکلا لیتے نصری میں جب سیکھتے ہے اے فو اللہ بی فو بسم اللہ ساتھ ساتھ سکھتے من الیف اسد من باب ایت من تا تفاہ عربی زبان تیسری ساتھ سے سکھتے ہے اور بڑھتے بڑھتے عربی پیریڈ ہوتی ہے سینئے کی جی میں گیارہ پیریڈ ہوتے گیارہ پیریڈ میں سے ایک پیریڈ ایسٹر کور ایکٹیویٹی باقی دس پیریوڈ میں سے ساڑھے پانچ پیریڈ عربی زبان کے لیے ہر روز چار پیریڈ تقریبا ہیس کے لیے اور دیر پیریڈ عربی پیر بعد میں پیریڈ انگریزی میں اور آٹھ دیوی نووی دس دیوی میں صرف تین پیریڈ عربی میں اور باقی کے آٹھ پیریڈ انگریز زبان میں اور انگریز زبان میں سے دیر پیریڈ ہر روز ہوتا ہے انگلیش میں اسلام سٹڈیز تاکہ وہ گیاروں میں دعوت کر سکے انہیں عام ہوتا ہے انگریز میں اسلام سٹڈیز اور جب ہم صرف تین پیریڈ ہفتے میں عربی سکھائیں گے تو وہ طالب علم کو عربی پہ مہارت کیسے ہوگی اسی لیے ہم عربی زبان میں حدیث سکھاتے عربی زبان میں تفسیر کراتے لیں تو عام طور پہ آپ ہندوستان میں تفسیر جو ہوتی ہے قرآن کی اردو میں ہوتی ہے ایمریکہ انگلینڈ میں جائیں گے تفسیر ہوتی انگریز میں ہمارے بات تفسیر ہوتی عربی میں حدیث ہوتے عربی میں تو ہیس سکھاتے عربی میں اتنے عربی پیریٹ ہے تاکہ اسے عربی پہ مہارت ہو ہمیں انگریز پہ پہ اہم دیا جاتا ہے انگریز اور عربی اس کے ساتھ ساتھ ہم اور تین دبان سکھاتے ہیں ہندی اردو اور مراتھی ہندی اور اردو پہلی سے ساتھوی تک کے اردو کیونکہ اکثر مسلمان اس دیش میں اردو بات کرتے اور ہندی دبان کیونکہ یہ ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہے اور مراتھی کیونکہ سٹیٹ کی زبان ہے تو ہم بچوں کو پانچ زبان سکھاتے ہیں مراتھی ہوتی ہے پہلی سے لے آٹھوی تک کے لیکن مہارت ہے انگریز اور عربی میں تو بچہ جب نسری میں جاتا ہے عربی زبان سکھتا ہے جب وہ تیسری چوتی پانچ وی میں پوچھتا ہے وہ قرآن سمجھنے لگتا ہے جب نووی دسوی تک پوچھتا ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے تقریبا نسری سے نبی فیصد تک اکثر ہمارے طالب علم جو نووی اور دسوی میں ہیں وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے انگریز میں ہم قرآن پڑھنے شروع کرتے نسری سے اکثر قرآن جنے کے جی سے اور سینے کے جی سے شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن ناظرہ کچھ حفظ بھی کرتے ہیں اور پھر ہم چند بچوں کو چھنتے ہیں تقریبا ون تھرڈ ایک تیا حصہ ون تھرڈ بچوں کو ہم چندتے ہے حص کے لیے اور کہتے کہ آپ سوہ گھنٹا سکول کے پہلے آؤ آنڈ بجے آنے کے بجائے آپ چھ بچ کے چالیس منٹ پہ آؤ چھ بچ کے چالیس منٹ پہ آؤ تاکہ آپ سوہ گھنٹا روز حصہ کر سکے تو پہلی سٹینڈرڈ سے ہم ایک تی کرتے ہیں ہر روز صرف پانچ لائن پانچ لائن وہ پڑتے ہیں اور پکتگی سے یاد کرتے ہیں اور پھر جو پانچ لائن کل یاد کیے تھے اس کا مراجع کرتے ہیں اور پھر ایک یا دو پیج دو چند ہفتے یا چند مہینے پہلے یاد کیے تھے تو ہر روز وہ پانچ نئی لائن یاد کرتے ہیں ایک قرآن کے پیج میں حص کے قرآن میں پندرہ لائن ہوتے ہیں تو تین دن میں ایک پیج یاد کرتے ہماری سکول کے دو دن چھٹی ہوتی جمعہ اور اتوار لوگ کہتے یہ عجیب ہے اکثر سکول کو سنی اتوار کو چھٹی رہتی ہے یہ جمعہ کدر بیچ میں آ گیا جمعہ کیونکہ اسلام دن ہے ہم چاہتے اسلام سکول میں ہمارے اللہ کے رسول فرماتے یہ ہمارے ہفتے کی عید ہے لیکن پہلے کئی والدین نے اعتراض کیا یہ عجیب ہے لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ بہت سے فائدہ ہے بچہ جب چھٹی کے بعد سکول آتا ہے تو اس کا ذہن تازہ ہوتا ہے سنی چھٹی کے بعد منڈے کو ذہن تازہ ہوتا ہے ہمارے وہاں ذہن ہفتے میں دو بار تازہ ہوتا ہے سنی چھٹی پیر کو دو بار جو لوگ حص کے لئے چنے جاتے انہیں اتوار کو آنڈ بجے سے لے ایک بجے زیادہ آنے پڑتا ہے اس طریقے سے ہر سال وہ چار جو یاد کرتے ہیں چار جو اور دو سال جب ہمیں مہینے کی چھٹی رہتی میں میں وہ اور چار جو یاد کرتے اس طریقے سے پانچ وی میں داخل ہونے جو بچے حص کے لئے چنے گئے تھے الحمدلللہ سممہ الحمدلللہ وہ حافظ قرآن بنتے ہیں پانچ وی میں داخل ہونے کے پہلے کچھ بچے چوتی میں ہو جاتے کچھ بچے چھٹی میں بہت اکثر بچے پانچ وی میں داخل ہونے کے پہلے حافظ قرآن بن جاتے اس کے بعد ان کا مراجعہ شروع ہوتا ہے مراجعہ مطلب ریویزن تراوی میں ہر رمضان ہمارے سکول میں کئی جماعتیں بنتی ہیں ہر جماعت میں چار بچے یا دو بچے قرآن کی تلاوات کرتے جو حض مکمل کر چکے تو تقریباً بیس جماعتیں بنتی ہمارے سکول بیس جماعتیں تو بیس جماعت مطلب اسی بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تراوی میں اور ہمارے لڑکیاں خواتین کی امامت کرتی ہے اور الحمدلللہ سمم الحمدلللہ ان کی آواز ان کی قرآن ان کی دعا سے والدہ اتنا خوش ہوتی ہے اور والد بھی بچوں کی قرآن سن کے دعا سن کے اتنے خوش ہوتے شاید ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ مہربانی پہ مہربانی فرما رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ ساتھ حفظ کے ساتھ ساتھ ہم عربی زبان میں حدیث فقہ توحید سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہفتے میں تقریبا ساتھ سے آٹھ پیریٹ روز دیر دن ہم اسلام سٹڈیز انگلیش پڑھاتے تاکہ ہمارا بچہ گیروں سے بات کر سکی انگریزی میں اور جب سکول قائم کی تھی میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے سکول کے ہر ایک بچے کو کم اس کم جو تعلیم کا ماحول کم اس کم سو گنا زیادہ ہر بچوں کو دوں یہ نیت سے میں نے سکول قائم کی سالہ دیس سال پہلے اور اللہ کی مدد سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر بچہ ہمارا سب سے نیچے درجے کا بچہ انشاءاللہ جو مجھے تعلیم ملی میرے بچپن میرے سکول میں اسلام کی اور علم کی دنیا تعلیم اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے سکول میں سو گنا زیادہ ماحول ہمارے بچوں کو مل رہا ہمارے سکول کا میار یہ نہیں کہ ہر بچہ زاکر جیسا بنے ہمارے سکول کے سب سے نیچے درجے کا میار ہے کہ کم اگر پاس فیل پاس فیل مطلب جس پاس پاس فیل ہو تو بھی زاکر سے اچھے بنو زاکر میار نہیں یہ نیت سے اللہ کی مدد سکول کیا اور ساتھ ساتھ اسری تعلیم میتھمیٹکس انگلیش سائنس ہسٹری جیوگریفی ہمارے سکول میں ہم انگریزی میں وائس ایکسن کی تیننگ دیتے ہمارے ٹیچر جیسا میں نے کہا ہمارے ٹیچر کو بھی ہفتے میں پانچ بار نہیں آنے پڑتا ہفتے میں چھے بار آنے پڑتا ہے پانچ بار بچوں کو پڑھانے کے لیے ہفتے میں ایک بار خود سکھنے کے لیے دین کے بارے میں اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں تو ہفتے میں تری ایک چھٹی ہوتی 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 سنڈے اتوار کو اور جن ٹیچر کو جمعہ کو یہ ایک دن جو چھٹی کے دن ٹیچر آتے اس میں ہم ٹریننگ دیتے ہے دین کے علاوہ باقی ٹیکنالوجی کی ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے انٹرنیشنل وائس ایکسنٹ تو بہترین سے بہترین گیئر مسلم ٹیچر آتے ہمارے مسلم ٹیچر کو سکھاتے ہے وائس ایکسنٹ ہم یہ ٹیچرز کو امدہ سے امدہ تنکہ دیتے اور یہ ٹیچرز ہمارے ٹیچرز کو وائس ایکسنٹ سکھاتے یہ ٹیچر ہمارے بچوں کو سکھاتے ہمارے بچے جب بہار نکلتے ہے لباس رہتا اسلام ٹوپی سپیشل بیلنس بیٹوین کرتا بیجام مہن مہن تھکنوں کے اوپر اور ہمارے سکول میں مہنے میں ایک بار ایکس کشن ایڈوکیشن ایکس کشن کمپلس جب بہار نکلتے ہے اور غیر مسلمان سے بات کرتے وہ اتنے خوش ہوتے کہ کون سی سکول سے ہے جب بولتے اسلام انٹرنیشنل سکول وہ سوچ میں پڑتے کون سی مسلم سکول ہے جب بچے اتنی امدہ انگریزی سے بات کر رہے ہم ہم ہمارے بچوں کو سکھاتے کس پبلک سپیکنگ اور فرس سٹینڈر سے شروع کرتے اربی پبلک سپیکنگ آج کی سانٹرپک ریسو یہ کہتی ہے کہ جب ایک شخص سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے اس کے تقریر کا جو میٹر ہے جو وہ کہتا ہے تقریر میں اس کا میٹر کا پسنٹیج صرف سات پسنٹیج ہے سات فیصد تیرانوے فیصد نائنٹی تری پسنٹیز پریزنٹیش سکلز کس طریقے سے کہہ رہا ہے کس طریقے سے اپنی آواز کو موڈیلیٹ کر رہا ہے اونچہ کر رہا ہے نیچہ کر رہا ہے کتنا دور اس کا مو ہے میکرو فون سے کس طریقے سے ہاتھ سے بات کر رہا ہے کس طریقے سے آنکھوں سے بات کر رہا ہے آئی ٹو آئی کانٹیک جیسٹرز آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ جب انسان سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے تیرانوے فیصد نائنٹی تری پرسنٹ is پریزنٹیشن سکلز ہم بچوں کو جنیا کیجی سے چار سال کے عمر سے سکھاتے کس طریقے سے مایکروفون ہندل کرنا ہر ہفتے میں ایک بار سکھاتے فرس سٹینڈرڈ سے عربی میں عربی انگلیش میں دونوں اور آپ کئی لوگ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اینیول ڈے کیا ہمارے بچوں نے جس طریقے سے پفارم کیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ پانچ گھنٹے تک اس میں ایک بھی ٹیچر نے ایک لفظ نہیں کہا سب بچوں نے پفارم کیا کمپیرنگ کیا انگریزی میں اور عربی میں اور کچھ سکٹ تھے جس میں ہمارے بچے پانچوں زبان میں بات کر رہے تھے انگریزی عربی ہندی اردو اور مراتھی اور الحمدللہ یہ اینیوڑ دے جب ہم پیش ٹی وی پہ دکھانے لگے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے پاس سیکڑ اپلیکیشن آنے لگی دنیا بر سے کیا ایسی سکول ہمارے وہاں قائم کرو UK سے USA سے سعودی سے USA یمن سے پاکستان سے کدھر بھی جو بھی ملک کا نام لو وہاں سے ہمیں ریکویسٹ آنے لگے کہ IC سکول ہمارے وہاں بھی قائم کرو نیت تھی کیا IC سکول قائم کرے اور جب ہم اسلامی تعلیم کے علاوہ جب اسری تعلیم سکھاتے بچوں کو تو اسری تعلیم میں تقریباً بیس فیصد اسلام موجود ہوتا ہے مثال کے طور پہ جب ہم سائنٹس سکھاتے ہمارے بچوں کو how was this universe created یہ کائناس وجود میں کئی سی آئی تو پتا لگتا ہے کہ سائنٹس نے سب سے پہلے کہا سن انیس سو ستر میں کائنات کیسی آئے اور سائنٹس کہتے بگ بینگ کے ذریعے ایک بڑے دھماکے کے ذریعے پہل ہماری کائنات ایک نیبیولہ تھی جڑیوی تھی ایک دھماکہ ہوا اور پھر وجود میں ستار پلینٹس سن مون ہم سکھاتے کہ یہ سائنٹس کو پتا چلا تقریبا چالیس سال پہلے لیکن چودہ سو سال پہلے اللہ سبحانہ وطاللہ فرماتے ہے قرآن مجید میں سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کیا وہ کافر نہیں دیکھتے ان سماوات ہماری کائنات یہ آسمان اور زمین جڑوے تھے اور ہم نے انہیں علادہ کیا یہ جو بگ بینگ آج کی سائنٹس کہتی ہے وہ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا گیا ہے کہ ہمارے زمین اور آسمان ہماری کائنات ایک تھے اور پھر اللہ نے انہیں جدا کیا تو ہمارے چودہ سو سال پہلے کہتے ہم سکھاتے بچوں کو جو وارٹ سائیکل برناٹ پہلے سی نے ہمیں سب سے پہلی بات سمجھایا سن پندرہ سو اسی میں کہ یہ وارٹ ریوی پہلے ہوتا ہے ندی دریان سے پھر بھاں بن جاتا ہے بادل بنتا بادل اندرون اسے میں ہمیں پانی بھاں بن کے دریان سے اوپر جاتا ہے بادل بنتا ہے بادل جھڑتے ہے پھر اندرون اسے میں جاتے پھر بارج بھیتی ہے اور پھر سے یہ وارٹ سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہمیں چودہ سو سال پہلے کہا آج کی تعلیم ہمیں دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے کہہ رہی ہے اسی طریقے سے ہم انہیں علم دیتے ہے جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں کہتی ہے پچاس سال پہلے ایک سو سال پہلے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے چار سال سال پہلے قرآن مجید میں ہمارے دین نے چودہ سو سال پہلے کہا ہے ایسے کئی مثال ہے جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں سورج سے لیوی روشنی ہے سورہ فرقان سورہ پچیس آیت نمبر اکسٹھ میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ ایک دن یہ سورج ختم ہو جائیں گا سور یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر چھتیس میں جو آج سائنس کہہ رہی ہے آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے جو قرآن میں ذکر ہے سور داریات میں سورہ نمبر اکاون آیت نمبر چپن میں قرآن قرآن مجید میں ذکر آتا ہے فیزکس کا ایٹمزم کا قرآن میں ذکر آتا باولوجی کا کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے سور انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جو آج سائنس تسلیم کرتی ہے قرآن مجید میں کہا گیا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے مرد اور عورت کے جو ہمیں آج پچا لگا قرآن میں ذکر آتا ہے جنیٹکس کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے ایمرالوجی کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے جیولوجی کے بارے میں تو ہمارے بچے جب یہ علم حاصل کرتے ہے اور پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمارا بذب کئی چیزیں اس میں سے چودہ سو سال پہلے کہ چکا ہے تو اس طالب کو فقر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا اکثر آج کی تاریخ میں ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لئے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں ہم یہ لوگ کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جب مسلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پختہ ہے کتنا مہان ہے ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے اسے فقر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہنا اس نیت سے الحمدللہ ساڑھے دس سال پہلے ہم نے سکول قائم کی سکول قائم کرنے میں گفتگو کرتے ہیں تو کئی بار جب عرب آتے ہیں وہ ان کی لگا جو ہوتی ہے وہ فسا نہیں ہوتی وہ عام ہوتی ہے تو انہیں کہتے کہ فسا میں بات کرو تو ہمارے بچے آپ سے گفتگو کر سکیں گے وہ تاجوب کرتے ہے کہ یہ بچے لگا فسا بات کر رہے اور جب چند سال پہلے جب ہمارا پہلے گروپ بچوں کا حافظ بنا ہم نے انہیں لکھے گئے تھے حج کے لئے مکہ میں اور جب مکہ میں ہمارے بچوں نے جو ہمارا ساتھ دیا کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں پتا اور ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی لکھے گئے جو بچے حافظ بنے ہم نے کمپلومنٹ رہے ہمارے سکول کے طرف سے بچوں کو جو حافظ تھے اور ان کے والدین کو حج کے لئے لے گئے وہاں جو پتا چلا ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے دس سال کے جارہ سال کے پندرہ سال کے جس طریقے سے گفتگو کرنے لگے لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کیا یہ ہندی بچے ہندی 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 ہندوستان کو کہتے ہندی وہ تاجوب کرنے لگے کہ یہ ہندوستان ہی نہیں سکتے ہمارے بچوں کو عربی کلاس میں فرض ہے کہ وہ عربی میں بات کرے جگڑا بھی کرے تو عربی میں کرے جو انسان جس جبان میں جگڑا کر سکتا ہے مطلب وہ جبان پہ مہارت ہے آپ مجھے بھولیں گے فرنچ میں جگڑا کرونے جس جبان میں تقریح کر سکتا ہے اس جبان میں مہارت رکھتا ہے کچھ ایکسیپشن جیسے کہ میں اردو زبان پہ مہارت نہیں رکھتا ہوں پھر بھی آپ کی محبت نے مجھے مجبور کیا اردو زبان میں تقریح کرنے کے لئے ہمارے بچے ما شاء اللہ عربی اور انگریزی میں تقریح کرتے ہیں ہم نے جو سکول قائم کیا دینی اعتبار سے تو ما شاء اللہ کئی لو خوش ہو گئے لیکن ساتھ ساتھ جو اصری تعلیم وہ حاصل کر رہے وہ کوئی ہندوستانی تعلیم نہیں ہے وہ اسلام تعلیم نہیں یہ مسلمان کی نہیں ہے وہ ہے یوکی کی ہمارا سلیبے سے کیمریج یونیورسٹی کا آئی جی سی ایس کیمریج کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ بچے جو ہے نا اصری تعلیم حاصل کے انڈیا سے ہندوستان سے ہندوستان کو نیچہ دیکھا جاتا ہے یہ مسلمان سکول سے انٹرنیشنل سلیبیس کیمریج بورڈ اگزام لیتے یوکی والے لوگ مغربی لوگ تم وہ تعلیم کو یہاں لکھے آئے اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کے ساتھ دنیا وی تعلیم انٹرنیشنل میار کی ہے صرف سکول کا نام انٹرنیشنل نہیں ہے تعلیم بھی انٹرنیشنل ہے اور میری خواہش تھی کہ ہمارے بچے اس بورڈ اگزام میں بھی اچھا کریں تو ہم نے پھر سے تحقیق کی کہ ہندوستان میں سب سے بیش ٹینرس کونے تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ ممبی شہر میں ایک ادارہ تھا جو سب سے بہترین ٹینرنگ میں ہم نے انہیں ہائر کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو سکھاؤ کس طریقے سے انٹرنیشنل اگزام میں اچھے مارک مننا چاہیئے لوگ نے کہا صرف ٹینرنگ کے لیے صرف ٹیچرز کے ٹینرنگ کے لیے ان کی فیس تھی 42 لیکس 42 لاکھ روپیہ لوگ نے کہ ذاکر پاغل ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے سب سے اندہ تعلیم حاصل کرے اور ہمارے سکول کے پہلی بیچ دس سال بعد ہم نے پانچ مہینے پہلے جون میں اس سال اپیور روئی آئی جی سی بورڈ اگزام کے لیے اور اس وقت بورڈ اگزام کے بعد میری خوش نصیبی تھی کہ میں مکہ گیا اور وہاں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ دینی تعلیم میں تو تُو نے ہماری لاج رکھ لی یہ اسری تعلیم میں جو ہے یو کے بورڈ کی اس میں بلاج رکھنا دعا کی کہ ہر بچے اپاس ہو اور اکثر بچے کو کم از کم فرس کلاس ملے یہ میری دعا تھی لیکن ہمیشہ گھول جاتے ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اور جب ہی بھی میں ہمیشہ اکثر کہتا ہوں کہ جب ہی بھی اللہ سے مانگا اللہ نے میری دعا قبول کی جیسے میں نے کہا تھا اللہ سے میں مانگا کہ مجھے دنیا میں بہترین بیوی دے اللہ نے ایسی بیوی دی جو واقع ہے دنیا میں سب سے بہترین اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو آج میں اس مقام پہ نہیں پہنچتا تو میں نے دعا کی کہ بچے کو اچھے نمبر سے پاس کرانا کیونکہ اکثر سکول جب پہلی بار امتیان دیتے ہے آئی جی سی سی کا تو اچھے نمبر آنا بہت مشکل ہوتا جب ریزلٹس آئے ہمارے پہلے سکول کے بچوں کے اس ریزلٹ پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو لڑکی ہمارے سکول میں پہلے نمبر پہ آئی پانچ سبجیکٹ میں سے اس کو چار سبجیکٹ میں سو میں سو مارکس ملے آئی جی سی انٹرنیشنل بورڈ کیمریج یونیورسٹی یو کے بورڈ پانچ سبجیکٹ میں سے چار سبجیکٹ میں سو فیصد مارکس سو میں سو پورے دنیا میں کس کو بے سو میں سو کے اوپر تو ملی نہیں سکتا ہے دوسری لڑکی جو ہمارے سکول میں ہیں اس کو پانچ سبجیکٹ میں سے دو سبجیکٹ میں سے سو میں سو پہلی بچی کو ملا 98.7 پرسنٹ اوورال راؤنڈ آف کرے تو 99 پرسنٹ دوسری بچی کو ملا 98 پرسنٹ اوورال آپ سوچ سکتے کہ پانچ سبجیکٹ میں سے چار سبجیکٹ میں دنیا میں سب سے بہترین مارکس سو میں سے سو مارکس اور وہ لڑکی ایک مسلم ہے ہجاب کرتی ہے حافظ قرآن ہے عربی زبان پہ مار سکتی ہے بلیک بلڈ ہے تین نا جانتی ہے ایک ہمارے عالم عبدالعادی عمری صاحب ہے شیخ عبدالعادی عمری وہ چند روز مجھے کہہ رہے تھے پہلے کہ یوکی گورنمنٹ کو بہت چوٹ پچھا کہ جو شخص کو اپنے دیش میں آنے سے روک رہے ہے اس کے بچے ہمارے اگزیم میں سو میں سو فیصد مارکس لے رہے مسلم لڑکی ہجاب پہن رہی ہے نمازی ہے عربی زبان پہ مہارت حافظ قرآن بلیک بیلٹ تینہ جانتی ہے نمبر ون اسی لئے میں کہتا ہوں حاض من فضل رب یہ اللہ کا فضل ہے یہ ہم اس کے حق دار ہی نہیں کتنا بھی سوچ یہ ممکن ہی یہ صرف اللہ کا فضل ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سوریان کبوت میں سوران آیت نمبر 69 میں کہ آپ اللہ کے راہ میں جیاد کرو اللہ آپ کے راستے کھولیں گا ہم صرف جدو جید کر رہے ونہ ہماری حیثیت ہی نہیں اور آج ما شاء اللہ جو خواب تھا میرا بیس سال پہلے اللہ سبحان وطال نے قرد دکھایا کہ یہ ممکن ہے اگر اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے اللہ ساتھ نہیں تو نام ممکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سولیٰ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہیں تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکیں گا تو اے مومنوں اللہ پر ایمان لاؤ ہمارے سکول میں بچے ایک کلاس میں ایوریج صرف 20 ہے جب سکول کے اخراج آر بڑھنے لگے ہم فیز بڑھانے لگے اور جیسے کہ میں کہنے لگا کہ ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ ہم فیز بڑھاتے گے ہمارے مسلمان پھر بھی فیز دینے کو تیار ہو گئے آج ہماری فیز بمبئی شہر میں سب سے زیادہ نہیں ہے لیکن ٹاپ ٹین میں تو ہے سب سے زیادہ فیز پورے ہندوستان میں ایک سکول ہے جس کا نام ایک ایک منڈیل جس کی فیز ہے نسری میں سانت لاک روپی سال کا اور باروی میں بارہ لاک روپی تقریبا پندرہ لاک سال آنا ہماری فیز اتنی نہیں ہے بھر بھی آخراجات ہونے کے وجہ سے کیونکہ ہم ہمارے ٹیچروں کو اچھی سالری دیتے ہم یہ نہیں کہتے اگر اللہ کے نام پہ کام کرنے آرے تو آپ آدھی سالری میں کام کرو میں تو والدین کہیں گے زاکر اسلام کی بات کرتا ہے میرے بچے کو آدھی تنگا دیتا ہے ہم کہتے اگر دین کے لئے آنا چاہتے ہے ہم آپ کو بیس فیصہ زیادہ دیں گے پچیس فیصہ زیادہ دیں آپ مہنت سے کام ہم ان کا خیال رگتے ہے لیکن وہ مہنت کرتے ماشاء اللہ اور ان کی مہنت کا بھل ہے یہ اللہ سبحان وطال کی مدد ہے اور سب سے اہم اس سکول کے کامیابی کے لئے ہے ہمارا انٹرویو کیونکہ جب میں باقی سکول کا سفر کیا ساؤت افریقہ میں ایک بہت مشہور سکول ہے میں نام نہیں لوں گا بہت بڑی سکول ہے ماشاء اللہ جب میں پرنسپل سے گفتگو کر رہا تھا تو پرنسپل کہنے لگے کہ ہم ہماری سکول کی فیز عام پرائیویٹ سکول سے آدھی کرتے پھر بھی ہمارے بچے کے والدن ہمیں بلیک میل کرتے اور ایک مثال دے رہے تھے ہمارے سکول میں بچے ہی جب پہن تھے لیکن ایک وقت جب میں جا رہا تھا ایک فائسٹا ہوتل میں میں نے دیکھا کہ ہماری سکول کی آٹھوی اور نووی کی لڑکیاں سکرٹ پہن کے ڈانس کلب میں جاری جب اسلام سکول جب وہ لڑکیوں کے والدین کو بھلایا تو والدین کہہ رہے اگر آپ زیادہ بات کریں بچے کو نکال دیں گے تو پتا چلتا تھا کہ اسلام سکول کے مجبور تھے والدین انہیں بلیک میل کرتے تھے تو ہم نے کہا ہم جب سکول قائم کریں انشاء اللہ دیمانڈ پیدا کریں اگر دس سیٹ ہے تو سو لوگ اپلیکیشن دینا چاہیے تو ہم اچھے لوگ کو چننیں گے ہمارے سکول کا ایک اہم چیز تھی انٹر ہم بچوں کا انٹر بچے کا انٹر بچے بچے انٹر ایو 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 کرتے بٹ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف ذہین بچے کو لیں گے کئی بچے جن کا آئی کیو بیلو ایو 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 ان کو بھی ملیا ہم ہم ہمارے ریکارڈ کے لیے ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہے کہ بچہ کتنا ذہین ہے اس کی یاد داش کتنا پکتا ہے خرچہ کرتے ہزار روپیہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ذہین بچوں کو لیں گے اس کے بعد ہم انٹیویو لیتے والدین کا اور ہمارے کوئی شرائط ہے ایڈمیشن کے پہلے پہلے سال جب میں نے انٹیویو لیا کئی ماشاء لگ لگ لیکن دیکھا کہ اکثر والدہ ہجاب نہیں کر رہے تھے ہم نے کہا ہم آپ کو ایک مہینے کا مقادے تھے کیا آپ ہجاب کرو اور ماشاء اللہ جتنے والدین نے ایڈمیشن لیا وہ لوگ لازی ہوگے کہ ہم ہجاب کریں گے اور ایک مہینے کے پہلے سب لوگ ہجاب کرنے لگے زندگی میں کبھی بھی ہجاب نہیں پہنے انٹیو کرنے پہنے 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 کیا آتے اور کیونکہ ہماری فیز ہائے تو کئی کرو پتی آتے ہم جب ان سے پوچھتے کہ نماز کتنے بار پڑھتے تو کہیں گا میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کے جمعہ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جمعہ کے جمعہ نماز پڑھیں گے اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے سکول میں ڈالیں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے صلاح ایمان اور کفر جاننے کا فرق ہے صلاح اگر آپ ابھی میار بن گیا ابھی ایک سٹیٹس بن گیا اسلام انٹرنیشنل سکول میں ایمان سٹیٹس چار چار گھنٹے انٹریو کے لئے بھار ٹھیڑتے ابھی the parents at our mercy باقی سکول میں پندرہ سال پہلے جب گھوما تھا the management was at the mercy of the parents ہمارے ما شا اللہ ہم parents کو مجبور کرتے کس کے لئے اللہ کے قریب آنے کے لئے جب ہمارا مسلمان لاکھوں روپیے دے سکتا ہے اپنے بچے کو شرک کروانے کے لئے تو ہم کیوں نہیں جبردستی کر سکتے نماز پڑھنے کے لئے admission کے کئی شرائط ہے ایک شرائط ہے کہ کم اس کم ہر روز آپ family کے بیچ والدین بچوں کے ساتھ 20 منٹ کم اس کم روز قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے چاہے انگریزی میں پڑھو چاہے اردو میں پڑھو جو جبان پہ آپ کو مار آتے اس جبان میں پڑھو پھر سے پھر شرائط تھے جو دونوں والدین انگریزی کا علیف کا بالا نہیں جانتے abc نہیں جانتے لیکن پھر ہم نے شرط لگائی کہ والدہ کو ہمارے انگریزی کلاس اٹینڈ کرنے پڑھیں گا فری میں مفت لیکن اٹینڈ کرو ہم آپ کو انگریزی سکھائیں جو والدین انگریزی جانتے پھر بچے کو سکھانا کیا بڑی بات جو والدین انگریزی نہیں جانتے انکہ بچے کو انگریزی سکھانا بڑی بات جو والدین عربی نہیں جانتے انکہ بچے کو عربی سکھانے تو انگریزی کیوں نہیں سکھا سکھیں گے ایک شرط ہماری ہے کہ cable tv آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے ہم انٹیوی لیتے آپ کتنے گھنٹے دیکھتے ہم ڈی وی روز چار گھنٹے دیکھتے کنسا پروگرام دیکھتے ساز بھی بہت دیکھتا انٹیوی مجھے سب پروگرام کے بار مان پڑھنے لگا ساز بھی بہت تی تو مہ مہ کون بڑھیں گا کھوڑپتی تو انٹیوی کے ذریعے میں عام دور پہ ڈیلیوی دیکھتا لیکن ماشاء اللہ سب پتا چل گیا اور پھر ہم نے شرط لگائے کہ گھر میں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے ٹی وی حرام نہیں ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنے حرام ہے آپ ٹی وی رکھئے ڈی وی تو پیش ٹی وی نے ہونا بہتر ہے آج ریسرچ یہ کہتا ہے کہ امریکا میں تقریباً ایوریج ایک بچہ ٹی وی کے سامنے روز ساتھ گھنٹے بیٹھتا ہے ٹی وی کرتی ہے بیبی سٹنگ اور وہی حال ہندوستان میں سکول سے زیادہ وقت گزارتے ٹی وی کے سامنے وہ وہ ہاں بھار جاتی ہے اچھا میرا ٹی وی دیکھو اور میرا بچہ صرف کارٹون دیکھتا ہے کارٹون لوگ کو کیا پتا ہے کہ یہ کارٹون یہ آپ کو برباد کر رہا ہے آپ کے بچے کو سکھاتا ہے عش لڑانا بچپن سے tom and jerry بچپن سے دکھا رہا ہے گھرپرین بوائی فرین کارٹون میں کیا غلط دیکھروا ہے کارٹون ہی تو شروع آتے لوگ سمجھتے کارٹون اگر دکھانے کا تو اسلام میں کارٹون دکھاؤ قرآن حدیث کی روشنی میں کارٹون دکھاؤ اور اکثر ماشاءاللہ پھر چند مہنے بعد میں ملتا ہوں مال دن سے کیسا لگا ٹی وی نہیں ہے ماشاءاللہ میری بیوی مجھے روز اور وقت دیتی ہے دو گھنٹا اور دیتی ہے چار گھنٹا کم ہو گیا ٹی وی بند ہو گیا تو میری بیوی مجھے دو گھنٹے اور دیتی ہے بیوی کہتی ہے شور مجھے ٹائم دے رہا ہے سب سے بڑا فتنہ آج کے تاریخ میں سب سے بڑا شیطان جو گھر گھر میں گھوس رہا ہے نیوز چینل نہیں میں تو صرف نیوز دیکھتا ہوں لوگ سمجھتے کہ یہ پچھر کے چینل دیکھنا حرام ہے میرے نزدیک نیوز چینل باقی چینلوں سے اور حرام ہے کیوں کیونکہ باقی چینل آپ کو غلط چیزیں سکار رہیے ساہی شاہ سکار رہیے نیوز چینل آپ آپ کے ایمان کو اٹاک کر رہا ہے نیوز چینل کے ذریعے ہم سنتے کہ یہ مسلمان دیشت گرد ہے مسلمان بھی کہتے ہیں یہ مسلمان دیشت گرد ہے میڈیا کہہ رہا ہے اور ایک شرط انٹرنیٹ انٹرنیٹ آپ کے گھر میں عام طور سے نہیں ہونا چاہیے کیوں ٹیکنالوجی اگر لیکن ہم ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم نے تحقیق کر کے فائر وال لگایا ہے کیوں میں بولوں گا آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ 80 فیصد آدمی پورنگر گرافک سائٹ پہ جاتے ہے دس میں سے آٹ آدمی انٹرنیٹ پہ پورنگر گرافک سائٹ میں جاتے ہے عورتیں 50 سے 55 فیصد آدمی 80 فیصد اسی لیے کئی مغرب ممالک میں آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ لوگ جب اپنے کام کرنے جاتے ہے تو اپنے کام کے درمیان 30 سے 40 فیصد آدمی کام کے وقت پورنگر گرافک سائٹ پہ جاتے تو مغرب ملک میں کیا ہو جاتا ہے ایک الگ روم بنا ہے کئی کمپنیوں نے ایک الگ روم لگا ریکری روم اپنے جگہ پہ مجھ جاؤ ریکری روم میں جاؤ فل لیبرٹی جو سائٹ پہ جانے کا جاؤ آج کی سروے کہتی ہے کہ ایک بچہ سب سے پہلی بار پون گرافک سائٹ سائٹ پہ جاتا ہے کئی بچے جاتے پانچ سال کی عمر میں چھ سال کی عمر میں آٹھ سال کی عمر میں آپ پوچھیں گے کیسا اسی لیے ہمارے سکول میں ہم کہتے ہے کہ گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے کئی بچے انٹرنیٹ سے تعلیم بڑھتی ہے نالیج بڑھتا ہے میرا بچے نہیں جا سکتا آج کی سروی کہتی ہے کہ آپ کا بچے جب جاتا ہے سرچ کرتا گوگل پہ ڈیزنی ڈیزنی سرچ کریں گا ہٹ لگائیں گا پورنگرافک سائٹ کے اوپر ٹائگ نمی ڈیزنی یس پین بچہ ماسوم ہوتا ہے جب ٹائپ کرتا ہے سکتے کس طریقے سے ماسوم بچے کو اپنے سائٹ پہ لے کے لیے وہ ماسوم لف ٹائپ کرتا ہے اور وہ جاتا ہے سائٹ کے اوپر پورنگرافک آج کی تحقیق کہتی عام عمر ایک بچے کی پورنگرافک سائٹ پہ جانے کے لیے وہ 11 اب یہ آپ سوچھئے اگر آپ کا بچہ انٹرنیٹ کئی سال سے استعمال کر رہا ہے نینیان میں فیصد چاندتے کہ آپ بچہ بھی پورنگرافک سائٹ پہ گیا ہوگا ہمارے سکول میں انٹرنیٹ ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے تحقیق کی ریسرچ کیا اور فائر واش لگا عام طور پہ آپ ملتا سوفویر دو ازار چار توڑ کے کوئی بھی سائٹ پہ جا سکتا ہے ایک سپیشل آئیز ہارڈویر آتے جو لاکھوں روپے کا ہمارے سکول میں ہارڈویر لک لگائے گئے جس کے اندر اپ ڈیٹنگ ہوتا ہے لاکھوں روپے کا خرچہ ہم ہر مہنہ فیز دیتے ہر مہنہ فیز دیتے کہ یہ سوفویر کوئی بھی فیشی والے سائٹ پہ نہ جائے لک کوئی بھی گانے والے سائٹ پہ نہ جائے لک ہم صرف وہ سائٹ کھولی چھوڑتے ہیں جس سے علم ملتا ہے تو یہ تحقیق کرنے کے باد میں نہیں جانتا ہوں ہندوستان میں کتنے ایسے سکول ہے جو لاکھوں روپیہ خرچہ کئے صرف کر سکتے اسی لیے یہ حفاظت کے بعد ہم کہتے ہیں والدین کو کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہے without this type of security اگر یہ حفاظت آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ مجھ جائیے وہ علم نہیں حاصل کرو چلیں گا فرمی آپ اچھے مسلمان بن سکتے میں انٹرنیٹ پہ نہیں جاتا ہوں لوگ جاتے میرے ایک وقت تھا میں جاتا تھا تو ہم انٹرویو پہ یہ شرائط لگتے ہے کہ یہ شرائط پوری ہونا ضروری ہے والدہ کو ہمارے اسلام لیکچرز ہر ہفتے ایک بار کمس کم اٹین کرنا ضروری ہے والد کو مہینے میں دو بار کم اس کے بعد ہم اٹی بیش دیتے کیونکہ ہم چاہتے ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے کو دینی تعلیم دے اور والدین بھٹک جائے تو سکول پاس کرنے کے بعد ہمارا بچہ بھٹک جائیں گا ہم بچوں کے ساتھ والدین کو بھی اسلام کی تعلیم دیتے ایک پیکیج ہے پیکیج اسی لئے آپ دیکھتے کہ سکول میں دھاکلا کے بعد ماشاء اللہ اکثر والے داڑیو آئے لگتے کئی والے تھکنے کے اوپر پہننے لگتے تھکنے کے اوپر پہن نام نہیں کہتے فرد اسلام میں فرد لیکن والدین آستے آستے دیرے دیرے چند سال میں اور آج اس کانفرنس کے پیچھے والینٹ ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ماشاء اللہ کئی پیرنٹ ہیں اور کیونکہ ہماری فیض ہائے پچیس فیصد ہمارے سکول میں سکول ہے پچیس فیصد تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں گریب تھا اس لئے مجھے کے ہے کوئی فیضی نے دے رہا کوئی پانچ سو روپیہ دے رہا ہے ہمارے سکول میں ایک واحد سکول ہے جہاں کئی والد مہینے کا کروڑ روپیہ کماتے سات سات کئی بچے کے والد مہینے میں پانچ ہزار کماتے یہ پانچ ہزار مہینے کے کمانے والے بچے سات سکول میں ہیں ہم سکول قائم کرتے غریب ہو کے لیے جو منصپالٹی کی میار ہے فری سکول ہزار بچے پڑھے میں نے کہا میں پڑھاؤں گا کم بچے کو پچیس سو لیکن ایک ایک کو انشاء اللہ کم ایک دس فیصد کو تو احمد دیداد بناوں گا اور ہمارا نظریہ ہے کہ سکول پاس کرنے کے بعد پچاس فیصد بچے جائیں گے دینی تعلیم کے لئے دائی بنیں گے اسلام ادھر بنیں گے اسلام ورکر بنیں گے پچاس فیصد ڈاکٹرز انجینیرز لائیرز بزنس مین جو پچاس فیصد ہائی لیول کے ہے جو پچاس فیصد ہائی لیول کے پچاس فیصد اوپر کے لیول کے بچے بنیں گے دائی جو نیچے کے لیول کے بچے وہ بنیں گے ڈاکٹر انجینیر لائیر کیونکہ آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشا ہے سب سے اچھا نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فسلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ آسُنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَوَيْلَ اللَّهِ وَعَمِلُ صَوْلِحَوْ قَوْلَ اِنَّ الْمِلْ مِلْمُسْلِمِينَ کہ وہ شخص سب سے بہترین ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اچھے مارکس لے کے آئیں گے وہ بنیں گے دائی اسلامی ورکر اسلامی میڈیا میں اسلامی ایم بی جو پچاس فیصد باقی ہے وہ ڈاکٹر انجینئر ہم سکھاتے کہ ڈاکٹر بننا اچھی باتے لیکن دائی سے اچھا نہیں ہمارے بچے کوشش کرتے کہ وہ اوپر کے پاٹ میں نیچے کے پاٹوالے بندے ڈاکٹر انجینئر لائر بزنس مین اور الحمدلللہ الحمدللہ سمم الحمدلللہ ہماری سکول 11 تک کے اگلے سال 12 میں ہوئیں گی 12 کے بعد الحمدلللہ سمم الحمدلللہ ہمارے بچے جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے آج میرے نزیق جو دینی تعلیم میں سب سے بہترین جو نیورسٹی ہے میرے نزیق دنیا میں گھمنے کے بعد جو الحمدللہ سیعقیدے کی اور دینی تعلیم اور عربی میں مہارت وہ سعودی اریبیا میں مدینہ ایمام سعود ایمورسٹی ام القرآن جو ما شاء اللہ شیخ سعود الشریم فیکلٹی آف دین دین کے قلط الشریع کے دین ہیں اور الحمدلللہ سممہ الحمدلللہ ملک عبدالللہ نے اللہ نے جزائے کھیر دے ایک وعدہ دیا ہے مجھے کہ ہر سال دس بچوں کا داقلہ کر سکتا ہوں میں مدینہ ایمورسٹی میں امم القرآن میں امام سعود ایمورسٹی اور کنگ سعود ایمورسٹی میں انشاءاللہ ہمارے بچے آگے تعلیم کے لئے ہم یہاں بھی قائم کریں گے دنی تعلیم کے لئے اور وہاں سعودی ایرے بیا بھی بھیجیں گے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا ساتھ ریا تو نہ ہی صرف ٹینت اور ٹویل تک کے اس کے آگے بھی ہم کالیجز بنائیں گے بیشلرز ماسٹرز پی ایچ ڈی دین کے میدان میں میڈیا کے میڈان میں اسلامی میڈیا کے میڈان میں اسلامی مینجمنٹ کے میڈان میں اور بی ایڈ ایمیڈ کے ذریعے تاکہ ہم اگلے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنائیں ہمارے بچوں کو ایسا ٹوج بیرہ بنائیں تاکہ وہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا سکے اس کے ساتھ قرآن مجید کے آیت کے پہلے میں شیئر کہوں گا اللہ ماہ اکبار کا جن کی مثال میں دیتی اللہ ماہ اکبار فرماتے خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میں اس تقریح ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے آیت کے سورة تحا کی سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو چودہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے اور کہتے ہم سے ربی زدنی علمہ اے رب مجھے دین میں بڑا اے رب مجھے علم میں بڑا وآخر دعوان خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور خواتین و حضرات لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے ابھی آپ تعلیم دونوں جہاں کے لئے اس انوان پر مفصل خطاب سمات فرما رہے تھے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا اور آپ کا جو سب سے دلچسپ سیشن ہے وہ سوال و جواب کا ہے وہ آپ شروع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کہ سوال و جواب کا سیشن ہو کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ دیکھئے ہم اور آپ اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کے لئے محزبان ہیں اور وہ ہمارے مہمان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اپنے مہمان کی آو بھگت کرے ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سوال کرنے کا پہلے موقع دیں ہمارے اس اجلاس میں پانچ مائک کا انتظام کیا گیا ہے پہلا دوسرا اور تیسرا اکے بعد دیگر تین مائک بھائیوں کے شعبے میں اور مائک نمبر چار اور پانچ ہماری بہنوں اور ماں کے شعبے میں ہے میں گزارش کروں گا اپنے غیر مسلم بھائیوں سے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ہمارے برمیان تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں سوال مختصر کریں چھوٹا کریں اور سوال فقہی نہ نہ کریں اور اختلافی سوال نہ نہ کریں جس میں میں کھڑے ہوں جب آپ کا دوسرا سوال کا نمبر آئے اس وقت دوسرا سوال کریں غیر مسلم بھائیوں کو غیر مسلم بہنوں کو مکمل اجازت اور آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اسلام کے تعلق سے کوئی غلط فہمی والا سوال ہو کوئی اعتراض ہو ان کے ذہن میں اسلامی تعلیم بات کے بارے میں کھٹک رہا ہو تو سوال کر سکتے ہیں میں آواز دوں گا پہلے مائک نمبر ایک پر جو بھائی کھڑے ہیں کہ وہ اپنا سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں میرے نام سمیت صدو اور میں آپ سے قلما پڑھنا چاہتا ہوں شاہد کے قلما بھائی صاحب نے کہا کیوں قلما پڑھنا چاہتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ آخری پیغمبر ہے آپ اسلام کے بارے میں کتنے سال سے آپ جانتے اسلام کے بارے تکریمان ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ سال سے آپ کو اسلام کا علم کہا سے حاصل ہوا ہمارے دوستوں سے دوستوں سے اور آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے آپ کو اسلام قبول کرنے کے لئے جبر جستی کر رہا نہیں کوئی دباؤ کوئی فیزیکل پریشر نہیں کوئی اکنومک پریشر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے آپ کے ہوش آواز میں کیونکہ کسی کو بھی جبردستی کوئی مذہب قبول کرانا اسلام مذہب میں بھی یہ حرام ہے اسلام مذہب میں ہم کسی کو جبردستی مسلم نہیں بنا سکتے اور کوئی مذہب کو جبردستی اسلام میں کسی کو جبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے پریش ہوش و آواز میں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھرائیے اشدو اشدو اللہ الہ اللہ 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 و اشدو انہ محمدن عبدہو و رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سمان دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ کے جدو جہد کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کی مشکلات اسے حل کرے اور انشاءاللہ آپ کو جنت فرمائے جزا خلق شکل ہے ہے آیاں یوریش تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے مل مسلمان مل اگر کتا ہے کتاب میں قرآن سایہ ہے اس وجہ سے فل اگر با صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے اور کہا اللہ میں علم رکھتا ہوں قرآن اور حدیث کے علاوہ بائبل کے بارے میں ویت کے بارے میں گیتہ کے بارے میں اسلام مذہب کے علاوہ عیسیت مذہب کے بارے میں ہندو مذہب کے بارے میں آپ لیکن صرف فالو کرتے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ کیا ہے کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں اسی لیے سب سے پہلی بات میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نے سارے پیغمبروں پہ عادر ملے سلام سے لے کے ابراہم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں آپ کا سوال تھا کہ کیوں کہ آپ کے والدین مسلمانیں اس لیے آپ مسلم ہیں یہ جواب جب میں انیس سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا انیس بیس سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے لیکن انیس اور بیس سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا میں نے عیسائی مذہب کے کتابوں کو پڑھا بائبل کو پڑھا یہود مذہب کے ہندو مذہب کے بدس مذہب کے پارسی مذہب کے سکھ مذہب کے اب آج میں مسلمان ہوں بائی چوئس کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذہب میں سے ہے اسلام یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے ہیں اسلام آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کیا اوپر عمل کرتا ہوں نہیں صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سولہ الامران میں سوران نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے والا نشکہ بھی شہیوں ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ والا نشکہ بھی شہیوں والا یتخیز آباد دن آباد دن آربابن مندل اللہ کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں والا نشکہ بھی شہیوں اور ہم صرف اس کی عبادت کرے اور اگر کوئی یقین نہ کرے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ جب آپ دگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تعالیٰ علیہ قلمتین سوائم بینہ بینکم آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے میں کئی چیزیں گیتہ کے بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں بیت کے بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں بائبل کے بھی فالو کرتا ہوں مثال کے طور پر جب آپ پڑھیں گے اپنشد لکھا ہوا ہے چھندوں کے اپنشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شروع نمبر ایک میں ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے سویتہ سیتر اپنشد میں چپٹر نمبر چھے شروع نمبر نو میں ناچس یا قصیج جنیتہ نچدیپا اس ایچور اس خدا کے کوئی والدین نہیں اس کا کوئی رب نہیں میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے لکھا ہے سویتہ سیتر اپنشد میں چپٹر نمبر چار شروع نمبر انیس میں ناچس پرتیمہ ستی اس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی مورتی نہیں یہ پھر سے دورایا گیا ہے یجوروید میں چپٹر نمبر 32 شروع نمبر 3 میں ناچس پرتیمہ ستی اس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچیو نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں تو میں مانتا ہوں اور برہمہ ستر ہندوزم کا ہے ایک کم براہم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے تو میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں سیم چیز بائبل میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لکھا ہے بک آف ڈیٹرانی میں چیپٹر نمبر چھے ورس نمبر چار میں شما ازرائیلو ادنائینو ادنائی خد کہ اے ازرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان ہمارا اشور ایک ہی ہے وہی چوئید عیسیٰ علیہ السلام نے دورائے تھے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر ٹویل ورس نمبر ٹوانی نائن میں جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے تو اس نے وہی چیز دورائے شما ازرائیلو ادنائینو ادنائی خد کہ ہمارا بھگوان ہمارا اشور ایک ہے تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں ویج کی بات کو مانتا ہوں تو جو چیز یقصہ ہے سارے مذاہب میں اس چیز پر عمل کرتا ہوں لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کے کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو چودہ سو سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے پاک ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغام میں اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی لیکن آخری کتاب اللہ تعالی قرآن مجید نازل کی اور اللہ تعالی فرماتے سرحیجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی اسی لئے یہ پاک کتاب ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں اسی لئے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لیا ہے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں لوگ کہیں یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے یہ کفر ہے کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے میں ایک دیگر مذہب کا طالب علم ہوں اور تحقیق کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ یقین کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے بھائی صاحب جی آپ مانتے ایک اللہ میں ہائے جی مانتے مانتے ہاں کہ نہیں جی آپ ایک اللہ میں مانتے یا ایک اللہ کے پیغمبر ہے آپ مانتے مانتے تو یہ بنیادی بات ہے مسلم بننے کے لیے کہ عشور ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے تو آپ چاہیں گے کہ آپ اسلام دھرم کبھل کریں جی آپ چاہیں گے ماشا اللہ آپ کو اسلام کبھل کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستگی کر رہا ہے نہیں ہے جی آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں آپ دماغ سے اسلام کبھل کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کو دبا دستگی کر رہا ہے نہیں کوئی دباؤ نہیں فیزیکل پریشر نہیں ایک ایک نامک پریشور نہیں آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں انشاء اللہ میں اردی میں کہوں گا رب درائی ہے اشدو اشدو اللہ الہ الہ الا اللہ اللہ و اشدو اشدو انا محمدن ابدو ورسولو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جدو جدو قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے جزاق اللہ شکر مائک نمبر تین میں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کریں ہلو سر سلام علیم کنٹو زاکر سر ہاں سر میرا کوششن یہ ہے کہ ابوشن کروانا غلط بات ہے لیکن پروٹیکشن لینا کیا غلط ہے بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ابوشن کرنا غلط ہے کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے کیا پروٹیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکیریٹی کی بات ہو رہی ہے لیکن میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہتے کہ کانٹرس اپنے والا اوڑے کہنے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ابوشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے ابوشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے غلط ہے بچی لڑکی ہے اس لیے غلط ہے لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم ابوشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتے تو اس وقت ابوشن کرنے کی زیادت ہے کیونکہ اسلام میں let a small loss take place to prevent a big loss چھوٹا نقصان اٹھانے کی زیادت ہے بڑے نقصان کو رکھنے کے لیے تو چھوٹا نقصانے کے بچے کی جان جا رہی ہے بڑا نقصانے کے والدہ کی جان جا رہی ہے تو اگر والدہ کی جان خطرے میں اس وقت ہی ابوشن کی زیادت ہے لیکن عام طور پر جہاں تک کہ پروٹیکشن کا سوال ہے جہاں تک کہ کانٹرسپشن کا سوال ہے تو عام طور پر آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میرے تقریر قرآن اور مورن سائنس میں اس کے اندر دو رائے ہیں سب علماء یہ مانتے ہیں کہ پرمننٹ میتھرڈ ویزیک ٹومی، ٹیوبیک ٹومی، پلز لینا بلکل غلط ہے اکتلاف ہے ٹیمپریری میتھرڈ پہ چاہے کانٹرم ہو لیکن جب آپ ٹیمپریری میتھرڈ استعمال کرتے ہیں کپر ٹی اس کے اندر بھی دہ زائیگوٹ ایس فارمڈ بچہ پیدا ہو چکا ہوتا اٹس پریونٹیڈ ٹو کلنگ آن دہ یوٹرین وال تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابوشن ہے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالی رسک دینے والا ہے تو میرے نزدیک آپ اگر کانٹرسپشن استعمال کرتے ہیں اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہیں اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور ایک بچے ہونے سے اس کی جان جا سکتی ہے یا ملٹی پین سیزیری سیکشن ہو چکا ہے پانچ یا چار یا چھے اور ایک بچہ پیدا ہونے سے جان جا سکتے اس وقت آپ یہ کانٹرسپشن استعمال کر سکتے لیکن عام طور پر کیونکہ کم بچے ہوئیں گے تو میں اچھے تعلیم دوں گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کا پانچوہ بچہ ہوں اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج سٹیج پہ موجود نہیں ہوتا اور میں میں معاشرے کے لیے فائدہ مندہ نقصان دار ہوں معاشرے میں کہا جاتا ڈاکٹر بیشت ہے الحمدللہ ڈاکٹر روم ہے لیکن میں ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فسلت میں سوران بیگتالیس آیت نمبر تیتیس میں کہ سب سے بہترین وہ انسانیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو میں نے ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں ایک دائی بننے کے لئے دائی سب سے بہترین پیشہ ہے اسی لئے میرے نزدیک فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پہ چھوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ صاف طور پہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ آنا میں سورہ چھے آیت نمبر اکسو اکاون میں اور سورہ سترہ سورہ اسرہ آیت نمبر اکتیس میں کہ آپ اپنے بچوں کا غتل مت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اور آپ کے بچوں کی پروریش کر سکتا ہے اور گہرائی سے جواب چانے کے لئے آپ میری تقریح دیکھئے قرآن اینڈ مارڈن سائنس اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملیں گا hope dancers is the question جی مائک نمبر ایک سے بھائی سوال کیجئے زاکر بھائی وائی زائے سو مچ لیمیٹیڈ اینڈ رسٹرکٹڈ آئی آئی ایس وائی زیڈ سو مچ رسٹرکٹڈ اینڈ لیمیٹیڈ بہتہ آپ کا نام کیا ہے وسیم وسیم بھنڈاری شیخ فیضورمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجے گہر مسلمانوں کو زاکر بھائی اسی لئے میں اسی لئے میں اپنا نام نہیں بتا رہا بہتہ یہ بلکل غلط بات ہے آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیسہ رکھ رہے ہیں نے بھائی آپ جبھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے جاگر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈیک نہیں ہے ابھی برین ہیمریز ہو گیا مسلمانوں کو ابھی ہیڈیک کا سوال نہیں ہے سنیے ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہیں گا کہ چھوٹی کٹے چھوٹی بیماری اس کا بھی علاج کرے ہمارے دکام والا دیروہ کچھ نہیں ہوگا ہارٹ اٹک والے کو دیکھوں گا میں ہارٹ اٹک والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائے گا آپ کو اللہ نے ہدایت دیئے اسی لئے شیخ فیضور امان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجے ہمارے گہر مسلمان بھائیوں کے لیے گہر مسلمان بھائینوں کو اگر اس کتار میں کوئی گہر مسلم ہیں اگر اس کتار میں کوئی گہر مسلم ہیں ہمارے کسیم جانندیاں 3 تنجینجیننیرگ نہیں دیکھرت جیسے فرمان ی آپ پیش کی ہیں جیسے حسن League آپ پیشتر بنیارت ہوگا خستے تشکے شریف دوست نے کہا کہ یہ میوزک حرام ہے تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سارے میوزکل انسٹرومنٹ حرام ہے صرف دف کے علاوہ دف کے علاوہ سارے میوزکل انسٹرومنٹ حرام ہے کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے آپ ہندی پچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیرو ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لے چاند توڑ کے لئے کیا ہوں گا میں تمہیں لے چھتارے توڑ کے لئے کیا ہوں گا کیا یہ ممکن ہے ممکن ہے کیا نہیں نہیں پھر بھی ہم اس کو گنگرہ آتے آج کے پچر کے گانے ایک دو تین چار پانچ چی ساتھ آٹھ یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے اسی لئے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لئے حرام ہے وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ عزازت ہے تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام محرام ہے hope that answers the question even the ڈف can be used بیعی صاحب نے پوچھا کہ ڈف کیوں allowed ہے کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت دب دف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کی رضا فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسار ٹرائب جب ڈف چاہتی ہے تو ڈف ان کے لئے کھیلو خصوصاً شادی کے موقع پہ عید کے موقع پہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بھیکا سکتی ہے تو ڈف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بھیکاتا نہیں ہے اسی لئے ڈف کی عزازت ہے اور باقی میوزیکل انسٹرومنٹ کی عزازت نہیں ہے hope that answers the question مائیک نمبر چار میں غیر مسلم تو وہ سوال کر سکتی ہیں نموشکال میرا نام ویشہ علی سر مجھے ایک question پوچھنا تھا آپ کیا پوچھا ہے مطلب کہا ہے کہ ہر انسان مسلم کہہ کے ہی جنم ہوتا ہے تو میرا تو ماننا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم نسر ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے بہن کا سوال ہے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے تو بہن پوچھ لیے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے مطلب وہ وہی کر رہا ہے جو اس کا خالق اس کا عشور اس کا اللہ چاہتا ہے وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے اس کا خالق چاہتا ہے وہ جی رہا ہے اس طریقے سے وہ فطرت پر جی رہا ہے اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بتا ہوئے راستے پر چلنے لگتا ہے اسی لئے اگر کوئی بچے پہ ایکسٹرنل فورس نہیں ہے ایکسٹرنل انفلوینس نہیں ہے اس کے اوپارے میں ریسرچ کیا گیا تھا دو ٹرائب پہ دو ٹرائب ہے جس کا نام ہے آسٹریلن ایبوریجنز اینڈا کپاکو ٹرائب یہ دو ٹرائب انیس سو پچاس میں سائنٹس ان کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے یہ دو ٹرائب انسانیت کے ٹچ میں نہیں تھے کوئی بھی مارڈن انسان ان کے اوپر انفلوینس نہیں کیا تھا ان کا کوئی بھی مارڈن یومن بینگ سے انفلوینس نہیں تھا جب ریسرچز گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے تو جاننے لگے کہ وہ ایک خدا میں مانتے ایک عشور میں مانتے اس کی عبادت کرنے کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے وہ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اسلام فالو کر رہے نام سے مسلمان نہیں تھے لیکن زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اسلامی تھا تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے آپ الائدہ رکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی انفلوینس نہیں نہ والدین کا نہ بڑو کا نہ ٹیچر کا وہ بچہ مسلم جیسے رجیئے گا مسلمان مطلب اپنی زندگی خدا کے احقامات کے مطابق بسر کرنا اپنی زندگی بسر کرنا خدا کے مطابق یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے اسی لئے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے والدین اسے غلط راستے پہ لے جا سکتے ہو سکتا ہے کہ بد پرستی کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پوچھنے کے لئے کہیں گے اسی لئے کوئی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے کنورٹ کہنا غلط ہے کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا ریورٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا پھر غلط راستے پہ جاتا ہے پھر سے صحیح راستے پہ آتا ہے اسے کہتے ریورٹ ہندی یا اردو میں کہوں گا میں نو مسلم کہنا غلط ہے ہندی میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم یہ میرا خود کا میرے خود کے الفاظ ہے لوٹا ہوا مسلمان اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکار ہے آپ کو میں رہتی ہوں ڈونگری پہ میرا فرنسل کار بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانکاری کے لئے یہاں پہ ہوں ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ضرور آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی غلط ہے جی نہیں میں یہی جانتی ہوں کہ پرمیشور عیشور اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے جی آن لیکن آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی غلط ہے کہ سہی ہے سب بدھ پرستی کا ارخ مجھے معلوم نہیں میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں اس لئے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے لیکن انسانیت پہ بھروسہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے عیشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی کیونکہ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے جیسا میں نے فرمایا یجور وید چپٹر نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 میں اور سویتہ سویتہ روپانیشد میں چپٹر نمبر 4 شلوکہ نمبر 19 میں نا تس سے پتیمہ استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں اس عشور کا کوئی عقص نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی بھت نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو آپ کی ہندو مذہب کی کتابیں کہتی ہے کہ بھت پرستی غلط ہے عیسائی مذہب کی کتابیں کہتی ہے بائبل کے بھت پرستی غلط ہے قرآن اسلام مذہب کی کتاب کہتی ہے بھت پرستی غلط ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بودھ پرستی میں یقین کرتے ہیں کہ نہیں سر آپ بودھ پرستی جو بول رہے ہیں اس کو منا میننگ نہیں سمجھ رہا خالی مجھے یہی مانوں میں کہ سب جو اشور اللہ جو بھی کچھ ہے صرف ایک ہی ہے بلکل سر اشور اللہ ایک ہے لیکن اگر آپ اشور کو اگر مثال کے طور پر اشور کو آپ کچھ غلط ثابت کرتے ہیں اور اسے اشور کہتے ہیں غلط چیز کو اشور کہنا سہی ہے نہیں بلکل نہیں اگر کوئی کہیں گا کہ یہ ٹیبل جے چہر اشور ہے آپ مانیں گے نہیں اشور نہیں ہے لیکن غلط چیز کو اشور کہنا غلط ہے کہ نہیں نہیں بلکل تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز اشور کہنا یہ لائق نہیں ہے جیسے آپ کے مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے ناتس پتیمہ استی اس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی بوت نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی اکس نہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدپرستی غلط ہے یا صحیح یہ پھر نہیں سر وہ غلط ہی ہوگا بلکل صحیح ماشاءاللہ تو آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی غلط ہے جی صحیح آپ مانتے ہیں کہ خدا اشور ایک ہے اشور اللہ سب ایک ہی ہے بلکل صحیح آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغمبر ہے سر ان کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے اس لئے میں وہ مہت پردشن نہیں کر سکتے بلکل اس لئے میں چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے میں میرے حلیہ سے فرماؤں گا کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دے آپ کو اگر ہندی آتے تو ہندی میں دیجئے اردو آتے تو اردو میں مراتی تو مراتی انگریزی میں آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے اور اگر کچھ بھی اس میں مشکلات ہے تو آپ ضرور ڈنگری پہ رہتے ہمارا ادارہ بھی ڈنگری پہ آپ اسلامی ریسرچ فانڈیشن میں آ سکتے اور آپ کے جو بھی شک یا شبہہ اسے دور کر سکتے شکریہ مائک نمبر پانچ جی بہن سوال کیجئے بہن ایک اچھا سوال پوچھا ہے میں مانتی ہوں کہ خدا ہے میں گناہ نہیں کرتی ہوں کہ ضروری ہے مسلمان بننا کہ صرف ایک اچھا انسان بنے کافی ہے بہن مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بنی نہیں سکتے میں آپ کو مثال دوں گا کیا آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے ٹین سٹینڈر پاس کرنا مسلمان بننا مطلب پوس گریجئیٹ پی ایجڈی تو اگر آپ پی ایجڈی ہے تو سکول پاس بننا فرض ہے سکول پاس کریں گے پھر آپ کالج میں جائیں گے انیورسٹی میں جائیں گے تو اسلام مطلب پی ایجڈی ڈاکٹر ایٹ اچھا انسان مطلب سکول پاس کرنا اسلام کے تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے آپ میڈیا پر شاید دیکھتے ہوئیں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے اسلام میں یہ غلط ہے لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے لیکن اسلام میں ایسی کئی تعلیمات ہیں جو انسانیت میں نہیں ہیں اسی لیے مسلمان کے معنی کیا مسلم معنی وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے خالق اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہمارے بنانے والا ہے اس کی ہم عبادت کریں اس کا شکریہ دکھرے اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں مثال کے طور پر آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے کس کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر کس کے پاس ڈاکٹر ڈاکٹر کے پاس کیوں کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا اشور ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے تو یہ آخری کتاب آخری کلام قرآن مجید ہمارے لئے ایک پیغام ہے انسانیت کے لئے کس طریقے سے اچھا انسان بننا کس طریقے سے صحیح کام کرنا کس طریقے سے اچھے کام کرنا تو یہ آخری پیغام قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں اشور کی عبادت کرنا چاہیے کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتا چلتی ہے لیکن ہمارا خالق ہمارا بنانے والا جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں جادہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی خدا سارے ڈاکٹر سے اور اوچھا ہے وہ جانتا ہے کیا ہمارے لئے اچھا ہے کیا ہمارے برا ہے مثال کے طور پر انسانیت کے لیاستے شراب پینا برا نہیں ہے شراب پینا انسانیت کے لیاستے برا نہیں ہے لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوالذین آمنو انم الخمرو المیسرو موس سٹلنگ ٹاکسکنز گیملنگ والانزابو الاسلامو جوا کھلنا اور فاسے پھیکنا اور شراب پینا رشت من امیلی شیطان یہ شیطان کی ہٹکنڈے فشتنی بولا لکم تفلیون آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر ون ہے شراب ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کے وجہ سے آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاتکار ہوتے ہیں اکثر اسی فیصد سے زیادہ جو بلاتکار کرتا ہے یا جس پہ بلاتکار ہوتا ہے یا دونوں شراب کے حالت میں ہوتے تو شراب پینے سے بلاتکار بڑھتا ہے زنابل جبر بڑھتا ہے شراب پینے پر تقریر کر سکتا ہوں تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے انچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف ٹنڈر ٹین پاسas کرنا اچھا ہے کہ پی ایش ڈی کرنا اچھا ہے پی ایش ڈی تو اس لئے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے عام انسان ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے اچھا انسان بننا مور اچھا انسان اچھی بات ہے سٹینڈرڈ ٹین پاس کرنا اچھی بات ہے بری بات نہیں لیکن میں نے پوچھا سٹینڈرڈ ٹین بہتر ہے کہ پی ایش ڈی آپ نے کہا سٹینڈر ٹینٹ پاس کرنے کے بعد تو پیچھڑی کٹ پاس ہونا ہے تو اچھا انسان بننے کے بعد مسلمان بن سکتے اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بنی نہیں سکتے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھے انسان تو ہے آپ مسلمان بننا چاہیں گے آپ ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ بد پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اص Piperprechام برے آپ مانتے ماشاء اللہ تو آپ اچھے انسان تو ہے میں چاہوں گا اچھے مسلمان بنے آپ جب مانتے ایک خدا میں آپ مانتے کہ بد پرستی غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں آپ مسلم مرنا چاہو گے آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج تو آپ اسلام کے بار میں اور تحقیق کرنا چاہتے اور میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے جب آپ کا دل قبول کریں گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنے اور اللہ آپ کو ہدایت دے ہوب دانسوزو کوششن مائک نمبر تین میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کیجئے سر میرا سوال یہاں کے اوپستیت جو سبھی نون مسلم بھائی اور پرکشک ہے ان سے ریپریزنٹ کرتا ہے معنی کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے اور یہاں اوپستیت سارے بھائی جو ہے ان کا اگر جن نون مسلم میں ہوا ہے تو از ایسا سوشل آجن کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ نائن صافی یا پھر ایسا ان لوگوں کے ساتھ نائن صافی کیوں کی کہ ادر دھرم میں ان کا ایجان ہوا ہے بھائی صاحب کا نام کیا ہے امید بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر لوگ گیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو یہ نائن صافی نہیں ہے کہ مسلمان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھر ملا ہم گیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہمیں اسلام نہیں ملا تو یہ نائن صافی نہیں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت میں شکایت کر سکتے کہ یہ کیسا اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ گیروں تک اپنا دین پھیلائے ہر مسلمان کا فرض ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے سلیم ران میں سرانبتین آیت نمبر ایک سو دس میں قنتم خیرہ امت نقریجت للناس تعمرون بالمعروفی وطہونان المنکر کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے دین کی طرف بلائے لیکن مسلمان دعوت کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فضلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیرپن میں ففٹی تری میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں تاکہ ہر دل میں ہر انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دیں گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کروں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی ارے میرے والدین کی جائدہ سے میں بے دقل ہو جاؤں گا ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی میرے دھندے میں نقصان ہوگا تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے نائنصافی کی اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں یہ دالیں گا کہ خدا ایک ہے اور آپ کے لئے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں میری زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکایت نے ہونا چاہیے اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گا کہ آپ جب زاکر بھائی کے لیکچر کے لئے گئے زاکر نے ساب ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے نہ ہی قرآن سے ویس سے ثابت کیا ہے اپنشت سے ثابت کیا ہے بائبل سے ثابت کیا ہے پھر آپ نے کیوں نے ایک اللہ میں مانے تو آپ کیا جواب دیں گے باقی گیر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں ایکچل سر میں خدا کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ اس کا ریزن بھی اثر ہوتا ہے آئے دوران پورے ویشو میں ہم ایسے ہاتھ سے دیکھتے ہیں اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر بار یہ سارے سے ہاتھ سے ہوتے ہیں وہاں بے گناہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلے جاتی ہیں اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے جو چھوٹے بچے ہوتے ان کا مرتی کیوں جاتا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ خدا میں نہیں مانتے کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی بچے لوگ کیوں مارے جاتے آپ ایسا پوچھ رہے کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے جو بچے نہیں پڑتے وہ فیل ہوتے دوکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد تمہارے بیویاں تمہاری دولت کو ایک فتنہ جیسے پیدا کیا ہے فتنہ ہے مطلب آپ کے لئے امتیان ہے ایک امتیان ہے کوئی بچہ جب مرتا ہے بوم بلاس سے وہ جھنم میں سوڑی جاتا ہے بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا امتیان لے رہے اس کے والدین کا امتیان لیتے کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو عشور پر بھروس آئے کہنے اور یہ جاننے کے لئے عشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے کیا قرآن خدا کا کلام ہے آپ وہ میری ڈی وی ڈی دیکھئے کیا قرآن خدا کا کلام ہے انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوں گا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے انشاءاللہ آخری سوال آخری سوال یہاں کوئی غیر مسلم ہیں یہاں انشاءاللہ وقتی قلت کے وجہ سے آخری سوال دیں گا جی میں ایکچلی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں کچھ سمائے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا بٹ میں اس پر فالو نہیں کر پایا کچھ مجبوری کے قارن کو جانا میں نے نماز پڑھنا چالو کیا میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھے لگتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا کبھی نماز پڑھتا تھا چھوڑتا تھا ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا مکمل طور کا مطلب نہیں کہ سو فیصد شروع کرے نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لیے ایک بار شروع کرو پھر دو بار پھر پانچ بار پھر جماعت سے ضرور ہے کہ اگر کلمہ پڑھے تو سو فیصد پانچ بار جماعت سے ٹائم پہ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے مدد کرے آپ مانتے کہ خدا ہی کے آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی محبود نہیں آپ مانتے کہ متپرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقی پیغمبر ہے تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے جی ضرور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان بن چکے اور میں دعا کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے آپ کو ہدایت دے اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے مسلم مرنا بہت اہم ہے اور اللہ دعا کرتا آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے اسلام میں پورے کور پہ داخلو اور اسلام ہی میں مرے مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو وقت بہت کم ہے خالی ایک چیز چھوٹی سی میں ایک چلی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلم کو داڑی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ہم انڈین کانون کے حساب سے آٹھ گھنٹہ ہمیں بولا گیا کام کرنے کے لئے ہم بارہ گھنٹہ کرتے ہیں جب ہم بولتے ہمیں داڑی رکھنا ہے یہ رول نہیں ہے آپ نکالے جائیں گے ہمیں نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں ایسا کیوں جب گہر مذہبی میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہیں داڑی رکھنے کا لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے اور ہم اسے لڑکے نہیں لیگلی ریجسٹر کر کے ہم اپنے داڑی کے لئے اور نماز کے لئے وقت لیا جائیں بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ عید آئی تھی یہ عید نہیں کافی عید گئی چلو میں نے عید منائی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں حق کیوں نہیں داڑی رکھنے کا ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا دگر مذہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی ازازتیں ان کا اشارہ سکھ مذہب کے طرف تھا تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے لوگ کو آج کل داڑی سے ڈر ہے تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ داڑی کو چاہنے لگے میری ایک تقریر ہے ایک تقریر ہے جہاں میں صاحبیت کا پہلے زمانے میں گیر مسلمان جب ٹیکسی میں سفر کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے ایسی ٹیکسی میں سفر کرو جس کے ٹیکسی ٹوپی پہ نہ داڑی ہے کیونکہ انہیں فقر تاکہ مسلمان اماندار تھے انشاءاللہ یہ وقت آئیں گا تو آپ ایسے ادارے سے جڑو جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے اور ایسے ادارے کو جڑو بھلے آپ کو تنکہ کم ملیں گے ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ ہر آدمی کو داڑی رکھنا چاہیے چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو اس کو ٹوپی پہننا فرض ہے اسلام میں اوپر پہننا فرض ہے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے اگر نماز نے پڑھے گا تو نکال لیجئے تو آپ ایسے ادارے سے جڑ جائیے جو آپ کو اسلام کے قریب لے کے آئیں گا بڑے آپ کی تنکہ کم ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کا حجر دیں گا اس دنیا میں اور آخرت میں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین میں اسی کے ساتھ آج کے جلسے کے خطام کا اعلان کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی